اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ سکندر پنجوانی موجود ہیں جو کہ گراؤنڈ سورسنگ پہ ہم اس سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے گراؤنڈ سورسنگ کیا ہوتی ہے ہم نے سنا ہے علی بابا سے سورسنگ علی ایکسپریس سے وان ایٹ سیکس سیکس اور پتہ نہیں بہت ساری ویب سیٹس ہیں لیکن یہ سب آن نئن ہیں گراؤنڈ سورسنگ کیا ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا بندہ چائنہ میں موجود ہوتا ہے اور آپ کے لیے سستی پروڈکٹ ڈھونتا ہے یعنی کہ اگر آپ علی بابا سے کوئی پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں آپ کو اگر وہ ایک ڈالر کی مل لیے تو آپ کو وہ ڈراؤنڈ سورسنگ سے 0.85 یہ کیوں ضروری ہے جب ہم آن لین کی دنیا میں جاتے ہیں تو سب سے امپورڈنٹ کیا چیز ہوتی سستی چیز بیچنا جیتتا وہ ہی ہے آن لین کی دنیا میں جو سورسنگ یعنی کہ سورسنگ جو ہے بیک بون کہتا ہوں جو ہڈی ہوتی نا آپ کی کمر کی ہڈی ہوتی بیک بون کہتی ہیں اس کو آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے اس کے بغیر تو اگر آپ کی سورسنگ اچھی نہیں ہے تو آپ مارکٹ میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو آج میں آپ کے پاس ایسی پرسنیٹی لے کر آیا ہوں جو کہ میڈلیس میں جس نے کام کیا ہے میکسیم کو میں جس نے کام کیا ہے اور بہت سارے کنٹریز وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے یہاں یہاں بھی سورسنگ کیا ہے پچیس سے تیس سال کا پلس ایکسپیڈنس اس فیلڈ کا ہے ایج سے دیکھیں گے تو ان کی میں نہیں بتا سکتا جو انہوں نے مجھے آج بتایا ہے کہ تقریباً بیس سے پچیس سال ان کو ہو چکے ہیں انڈسٹری کے اندر جو کہ گراؤنڈ سورسنگ کر رہے ہیں تو ہم آج ان سے یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی پروڈکٹ یعنی کہ میں دراز پر ہوں ایمیزون پر ہوں میں کہیں پر شاپی فی بھی بیچ رہا ہوں تو مجھے سستی سورسنگ کیسے کر سکتے ہیں تو آج ہم ان سے ڈالیں گے ڈیٹیل کے اندر کہ اگر مجھے سستی سورسنگ کرنی ہے تو میں کیا طریقے کار اپنا ہوں السلام علیکم سر علیکم السلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر مجھے لگتا ہے آپ کی دیکھ کے تجربہ میں نے کچھ کم بتا دیا یہ کچھ ایسا ہی ہے نہیں نہیں زندگی میں تجربہ تو ہر انسان ہی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے شکل الحمدللہ ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہمارا کام ہے کہ لوگوں تک آسانی پہنچانا میرا رب مجھ پر رحم فرماتا ہے آمین تو ہر انسان کیلئے اپنی ایک زندگی کا ایکسپیرینس ہے چھوڑا سا ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے پر کتنا ایکسپیرینس ہے تاکہ ہمارے جو ویورس ان کو پتہ چلے چائنا سے لگ بک ہم پندرہ سے سولہ سال سے خود ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر پاکستان میں بھی کر رہے ہیں میڈلیس میں بھی کرتے ہیں افریقہ کے بھی ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں آباوٹ ففٹی فور کنٹریز ہیں افریقہ کی کینیا ہے کنیا میں کسٹرمرز ہمارے تنزانیا میں بھی ہیں موزمبک میں بھی ہے ساؤت میں بھی ہے کنگو میں بھی ہے اور اس طرح مدلیس کے اندر ہم آتے ہیں تو سعودی عربیہ ہو گیا دبائی ہو گئے امان ہو گیا قطر ہو گیا کیونکہ ہم بیسکلی آف لائن بزنسمن ہیں کیونکہ ہم بیسکلی کنٹینرز کا کام کرتے تھے ٹیک ہے ڈیفرنٹ نیچ اور پروڈکس کا ہے بیسکلی الیکٹونک آئیٹمز کے اندر بڑا ایک بڑا پورٹفولیو ہے فیبرک کے اندر ہے شوز کے اندر ہے ڈیفرنٹ آف گیجٹس ہیں آپ کو جس طرح کی ریسورسز چاہیے ہمارا کام ہی ہوتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ کسٹمرز ہمارے ماں چائنا آتے ہیں میں سب سے زیادہ جو کام بیسک کرتا ہوں جو خود چائنا آتا ہے اس کی لئے اس کو سرویس پروائیٹ کرتا ہوں اس کو راستہ دکھاتا ہوں بھائی یہ ہے یہ ہے میرا اپنا تو الڈی الیکٹونک کا بزنس ہے میرا یہاں پاکستان میں بھی بزنس ہے موبائل ایکسیسریز کا پنجوانی کمیونکیشنز کے نام سے ہماری صدر میں اپلیٹس ہیں آٹھ سے نو ہم پاکستان میں ڈیفرنٹ دو پروڈکٹ پر کام کرتے ہیں ایک سپیشلیٹی ہوتی ہیں انسان کی میرا ایک سپیشلیٹی ہے موبائل کیس کی جیسے موبائل کورز ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر آل آور ہل سیل کا میرا بزنس ہے نہ میں بیٹری بیشتا ہوں نہ میں پاور بینک بیشتا ہوں تو اس کے لئے میں بیسیلی ڈیفرنٹ کنٹریز میں رہا ہوں میڈلیس میں بھی رہ چکا ہوں میں یورپ میں بھی ترکی ملے کوویڈ کڈیم میں ترکی میں تھا اس کے لئے نے ڈیفرنٹ فیلڈ چوز کی تھی بیسیلی چائنے سے تو آل آور ایوییئرز ہمارے ڈیفرنٹ کام ہاتے ہیں اتنی ساری چیزیں انتیسی عمر کے اندر آپ نے کری ہیں ابھی جو ہمارا ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو دراز پہ بیچ رہے ہیں شاپی فائی پہ بیچ رہے ہیں میزون پہ بیچ رہے ہیں ان کو بھی آتا ہے مسئلہ گراؤنڈ شورسنگ کا تو اس کا کوئی طریقہ کار بتائیں کہ علی بابا کے علاوہ کیسے گراؤنڈ شورسنگ کر شکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں گراؤنڈ شورسنگ کرنے والے لوگ آپ کے اوپر نیچ اور پروڈکٹ کیا نیڈ ہے آپ کے پاس وہ بندہ جو آن گراؤنڈ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس اتنی نولیج ہونی چاہیے کونسی فیکٹری سے مال بائی کرنا ہے کونسی سپلائر سے بائی کرنا ہے دیکھیں ہر جگہ اپنا بینگ بزنس ہے موڈلز ہارا دیکھیں پاکستان کی ڈیفرنٹ موڈلز ہیں جیسے کہ آپ بلڈر مارکٹ لیتے ہیں تاریخ روڈ لیتے ہیں آپ صدر مارکٹ لیتے ہیں ہر مارکٹ کی نیچ ہے تو بیسے چائنہ میں بھی ڈیفرنٹ سیڈیز ہیں کونگزو ہے ایوو ہے شنگائی ہے شنزن ہے ہر ڈیفرنٹ موڈلز اس میں بھی آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہونے چاہیے جو آپ کو ڈیریک فیکٹری سے پرچیزن کریں اچھا ڈیفرنٹ موڈلز کی نیچ کونٹیڈی ہوتی ہے بہت سمال ہوتی ہے اور فیکٹریز بیسیکلی بگ کونٹیڈی پر کسٹرمز کو ہائر کرتی ہے دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے مگر ہم جو چیز لوگوں کو دیتے ہیں کہ اگر آپ کو نیڈ ہے تو آپ اپنی جاننے والوں سے بات چیت کریں جو چائنہ میں بیٹھ ہوا وہ آپ کو اس پرڈکٹ کوئی حوالے سے اچھی نیچ اور اچھے پرائس پروائیڈ کر سکتا ہے صحیح اس کے بعد ریسورسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو کارگو سرویز بھی پروائیڈ کر سکتا ہے میرا کام ڈیفرنٹ ہے میرا اپنی اپنی اپورڈ ہے اگر کوئی آرنس چاہتا ہے تو ہم اس کو آرنس دے دیتے ہیں عضی سے کام کرلو آپ کو ایک ٹھے اگر علی بابا سے کام نہیں کرنا چاہتے میرا پاس ایک اکی کا کسٹمر ہے ایک ایک ایسر سے کسٹمر وہ آن لائن بزنس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پاتھ بے 5-6 سالوں سے ایک پوری نیچ او بزنس کی وہ چینج ہو چکی وہ دیجی رائنز پر آگئی ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کسٹمرز ہیں جو آلائن کا بزنس کرتے ہیں کوئی ایمازون پر کام کرتا ہے کوئی نون پر کام کرتا ہے جیسے فیس بوک ہو گیا شاپی فائی ہو گیا ٹک ٹاک ہو گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے بھی کسٹرمرز ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو سویس بھی دیتے ہیں ان کو راستہ بھی دکھا دیتے ہیں بھائی آپ ایسے نہیں ایسے کر لو جس طرح آپ کو نیڈ ہے جس پروڈک کی نیچ ہے مگر ہر بندی کے پاس وہاں اتنا پورٹ فولیو نہیں ہے کہ وہ ہر پروڈک کے اوپر اپنی ایک سٹرنڈ رکھتا ہو جیسے الیکٹرونک کا ایٹم ہے تو مبالک سیز ایک ڈیفرنٹ نیچ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ جیج ہے فیبریک کی ایک الگ نیچ ہے شوز کی ایک الگ نیچ ہے تو ہر بندے کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے کیونکہ میں بہت زیادہ وہاں رہا ہوں تو میرے پر ڈیفرنٹ مجھے اپنے بھی ایک شاک ہے میرے پیشن ہے ایک بہت ڈیفرنٹ سٹرنڈیز میں جاکے ایکسپلور کر رہا ہوتا ہوں ڈیفرنٹ فیکٹری سے بات چیز ہوتی ہے میرے پاس میریموم ڈیفرنٹ کوٹنی تاوزن سپلایرے ہیں ڈیفرنٹ ایشک پروڈککس ہیں جو ڈیریکٹ کچھ فیکٹریز بھی ہیں ڈیریکٹ بھی ہیں تو اگر کسی کو بھی کوئی چیز کی و کا شئیس چاہیے تو ہم تو بزنس بتانے کے لیے تاہر ہیں جس کو کسی بھی نیڈ آف نیڈ چاہیے کہیں بھی وہ میڈلیسٹ ہو افریقہ ہو پاکستان ہو یا یو ایسے یا یوکی ہو صحیح کام ہے کہ لوگوں کو اویرنیس دینا سمبل ہے اگر آپ کے پورٹ فولیو سے آپ کی چاہت سے آپ کو دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ازاد سے کسی کو بینیفٹ ہو سکتا ہے تو موسفل کم ہم خازین آپ کے لیے اسے جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں وہی سمجھاؤں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ چائنے میں ہم نے کوئی سورسنگ کرنی تو چائنے براڈ ورڈ تو ہمیں اگر جیسے فیبرک لینا ہے تو ہمیں ایک ایریا پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا اس ایری میں فیبرک بن دیں ایسا بلکل کہنا چاہتے ہیں جیسے الیکٹرونکس ایٹم میں جو دھوننا ہے تو اس ایریا میں پہلے ہمیں اس ایریا کو سمجھنا پڑے گا چائنے کے جیو گرافی کے حساب سے کہے کہ کوئی بھی چیز میرا ایٹم ہے جیسے میں کوئی مشین نہیں خرید نہیں ہے تو کس ایریا مرنی ہے پھر وہاں سے ہمیں کوئی ایجنٹ اٹھانا ہے بتانا چاہے اس کا اصلی طریقے کاری ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈک کس طریقے کی ہے آپ کو کس سٹریند پہ چاہیے آپ کو کنٹینر چاہیے آپ کو سمال کانٹیٹی چاہیے سمال کانٹیٹی تو آپ کو مارکٹ نے گونگزو ایک ایسی سٹی ہے چائنا کی جہاں ہر چیز آویلی بلیٹی ہے صحیح ایک سمپل سا کراچی کا محول لیں کہ بولڈر مارکٹ میں چیز ملتی ہے کورنگی میں چیز ملتی ہے صدر میں چیز ملتی ہے تو ہر بندے کی ایک پروڈک یہ ایک انڈیسٹل ایڈیا کہے کہے کیونکہ وہاں بھی انڈیسٹل ایڈیا بکل ڈیفرنڈ ڈیسپلی ہے مگر اس میں آپ کو ڈھونڈا ہے کہ کون جینین سپلایر ہے جو ڈائرکلی فیکٹری سوڑھاتا ہے یہ کون تھرڈ پرٹی ہے آپ کو گیم تو یہی ہے کہ پرائیس کی ہے پرائیس ہے یہاں مینیموم پرائیس پہ اچھی کالیٹی کے اندر اب چائنا ڈیفرنڈ ایک ہی پروڈک کے دس موڈلز بناتا ہے صحیح ایک بناتا ہے دس ڈالر کا آپ کو سیم پروڈک بنا کے دے گا دو ڈالر کا اس کی کیٹیگری میں فرق ہوتا ہے تو آپ اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ سکندر بھائی مجھے یہ پروڈک چاہیے اور میں نے آپ کو جو پرائیس دی ہے وہ ٹین ڈالر کی دی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے کہتے ہیں سکندر بھائی یہ چینیز تو مجھے پانچ ڈالر کی دے رہا ہے آپ خود ہو کہ گراؤنڈ سوٹ سے ہوں کے مہنگی دے رہا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی آپ چائنہ آؤ مارکٹ آؤ مارکٹ سٹڈی کرو صحیح ریسرچ کر کے اس فیکٹری تک پہنچو اور اپنا آرڈر پلیس کرو اس کے بعد اس کی قولیٹی کو مینٹن کرو جو میں دے رہا ہوں جو میری ایکسپریئنس ہیں جو میرا ایکسپرٹیز ہیں وہ ایک ڈیفرنڈ ویہ میں ہیں صحیح تو آپ کو چائنیز کے پاس جو بزنس کا طریقہ کھا رہے ہیں وہ کسٹمر کہتا ہے کہ یہ کیسپرائز میں آپ کو نیڑ ہے وہ آپ کو اس چیزوں کا بنا کر دیتا ہے آج آئی فون بھی چائنہ میں بنتا ہے مرکلہ سے یہ ٹھیک ہے کیوں بنتا ہے بھائی تو قولیٹی وہ بناتے ہیں چائنہ کا کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ چائنیز ہلکی قولیٹی چائنیز کہتا ہے کہ میرے بھائی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے نا اس کو مجھے بتاؤ میں آپ کو وہ فلفلمنٹ کر دوں گا آپ جس پرائز میں کہو گئے تو اس طرح لوگ کو سمجھانا کسٹمرز کو سمجھانا زیادہ تر جو میرے جو کسٹمرز ہیں وہ بیسیکلی جو آتے ہیں وہ خود وہاں آتے ہیں پرچیس کرتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو راستہ ہم دکھاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو منیج کر رہے ہیں لیکن بہت ہر کام آسان نہیں ہے جیسے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں وہ بھی آسان نہیں ہے جو ہم کام کرتے ہیں وہ بھی آسان نہیں ہے ہر کسی انسان کو بہت ایزی ٹو لگتا ہے کہ ہم نے چائنہ میں آرڈر دی دیا تو اس کے بعد بہت سارے مسائلز ہیں آپ کے بعد آپ کو اس چینیز نے آپ کو مال پروپر دیا نہیں دیا اس چینیز کو آپ نے جس طرح کی قولیٹی مانگی اس نے دی یا نہیں دی اس کے بعد کارگو کی سرویس کا ایشیوز ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو ہماری جو زندگی کا اتنا وقت گزارا ہے ہم نے لائف میں کچھ سیکھا ہے تو ہم لوگوں کو سیکھاتے ہیں خود آؤ خود سیکھو چائنہ جانا ہے ویزا لگوانا ہے چائنہ میں رہنا ہے چائنہ میں کس طرح کام کرنا ہم ہر چیز آپ کو پروائیڈ کر دیں یعنی جو میرا ٹاپک تھا سورسنگ کا سورسنگ صرف یہ نہیں کہ سورسنگ کر کے آپ سپورٹ کریں اگر چائنہ میں بھی کسی نے رہنا ہے آپ کے ریفرنس سے تحسین بھائی کو یادتا ہے کہ آپ نے بولنا کہ مجھے چائنہ آنا ہے میرے پیارے بھائی میں اس طریقے سے بتا دوں گا ویزا کیسے لگتا ہے صحیح بتا جینا ہمیں جلدی تو ہے نہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے میں بھی بتا رہا ہوں مجھے آنا چاہنا میں ایک دفعہ جا کے آ چلاؤں مہاں سے ایک انمیٹیشنز آتا ہے کسی بھی آپ کی جاننے والے سے جو بھی چائنیز سپلائیز آپ کے لئے انمیٹیشن بیشتے ہیں پھر آپ کے یہاں کی سارے ڈوکومیٹیشنز ہوتے ہیں جو آپ کا بزنس ہوتا ہے وہ آپ شو کرتے ہیں انٹین شو کرتے ہیں چمپ آف کومرس شو کرتے ہیں اسٹرکمنٹ شو کرتے ہیں سمپل روز ہیں آپ کسی بھی یہاں بہت سارے ایجنٹ ہیں پاکستان میں جو لگاتے ہیں آپ کا فیش ویزا آپ کو وہ لگا کے دے دیں گے صحیح سوچتا ہے دیفرینٹ اس ٹیم پر کیا پرائز چلنے ہو تو اس پرائز کو ہم نہیں کارمٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ دیفرینٹ پرائز پر جس کو جیسے سمجھ میں آتی وہ لے لیتا ہے وہاں مہنا کیسے ہے کیا چیز لینی ہے وہاں جو بیسیک چیز ہے نا وہاں پیپر منی کی اتنی اوقات نہیں ہے کیونکہ آپ کے بات پلاسٹک کارڈ منی ہے جو آپ کے بعد موبائل ہے اس کے اندر آپ ایچ ان ایوری تنگ پرچیس کر سکتے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو آپ کی لئے بہت ایزی ہے چائنہ آپ سمجھیں کہ میری نظر میں میں زندگی میں سوچتا ہوں کہ یہاں ابھی ڈالر کی پرائز بہت زیادہ ہوئے ہیں تو چائنہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہوا ہے ورنہ چائنہ دنیا کا سب سے سلسل نہیں ملکتا ریائش کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے سب کچھ ایزی تھا مگر ہماری کنورجن کی وجہ سے ڈالر بہت زیادہ اب ہوا ہے تو ہمارے ایکسپنسیو ہو گیا ہے تو وہاں آپ کے لئے آپ سمجھ لیں کہ وہاں کی جو سیٹیزن شپس ہیں جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں چینیز وہ بہت ہی ہمبل ہیں آپ کو فیل کہیں سے بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی انجان ملک میں آئے ہیں بہت سپیک کرتے ہیں آپ کی مہمان نواز ہیں اور آپ کے لئے کوئی وہاں کچھ بھی کونسا ایریا ریکرمنٹ کرتے ہیں مطلب کس ایریا میں رہنا چاہیے یہ بھی کوئی آپ کی ریکرمنٹیشن ہے کیا نیا بند آ رہا ہے جیسے پرانا بندہ تو اس کو پتا چل جاتا ہے مارکٹ کونسی ہے نئے کو تو نہیں پتا نئے بندے کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کس نیچو پرڈکٹ پر جا رہا ہے اس کی اس کو بچارے کو خود بھی نہیں پتا نا اس کے لئے آپ دیکھیں وہاں جو بیسکلی گانگزو شہر ہے نا اس کے اندر دو تین بہت فیم ہوتل سارے ہیں اس کے لئے آپ کے لئے پلیس پر ہمارا جو الیکٹونک مارکٹ ہے وہ ننفن تاشا ہے ننفن تاشا کے آس پاس بھی ہوتل ہیں یہ بھی گانجو کے اندر ہی ہیں گانجو گانجو سٹی ہے آپ کو ایچین ایف رہے ہیں فیبریک مارکٹ ہے چنتا صحیح فیبریک کی مارکٹ ہے جہاں سے کپڑا ملتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں چنتا صحیح وہ بھی بڑی مارکٹ ہے اس کے لئے الیکٹونک کی ٹوائس کے مارکٹ ہے ایدالو صحیح وہاں مانلنک پلازا ہے مطلب ٹ اس کے لئے الیکٹونک کی ٹوائس کے لئے ایچین ایف رہے ہیں یہ ایچین ایف رہے ہیں جو جہاں پوری مارکٹ ہے بہت بڑے 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 سپلائرز بڑے ہیں بڑے 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 فیکٹریز کی اپنی آوٹلیٹس پڑی ہیں ٹھیک ہے آپ کی نیچہ و پروڈک ہے آپ کو کسیمیٹک چاہیے کسیمیٹک کیلی کہا جانا شوز مارکٹ کیلی کہا جانا یہ ڈیفرین ہے وہ آپ کو ایچین ایف رہے ہیں بہت ایزی ہے کوئی آپ کو پر بڑے نہیں ہے کوئی آپ کے معاملات نہیں ہے آپ کو آرام سے ایکسیس ہو جائے گا لیکن جو نئے جانے والے ان کو تب یہ ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ گنجو چلے جائے جس کو بڑا کرنا ہے جس کی اپنی سپلائیشن بڑی ہے جس کو کونٹیڈی زیادہ بائی کرنی خود چاہے ایک 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 آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ سے تو ایک سوال ہو رہا ہے کہ ہم میں چائنا پہلے میں کیا تھا تھا کہ میں کوئی دو دار بارہ تیرہ میں کافی ٹائم ہوگی دس سال ہوگا ہے اب تو مجھے صحیح سے نام بھی آنے ہو سکتا ہے جب آپ نام بتا رہے ہو مجھے گیا ہوں گے وہاں پر ابھی کتنا ایکسپینس کرنڈی اگر ہم چاہتے ہیں دو سنیریو تھے ایک تو ویزا لگے گا پھر وہاں جائیں گے پھر رہیں گے کھائیں گے پھر یہ مارکٹوں میں گھ ہوں گے یہاں سے جانے سے لے کے واپسی آنے تک کا ایک اسٹیمیٹڈ کتنا بجر اس کے جب میں ہونا چاہیے کتنے دن آپ نے رہنا ہے دیکھیں پندرہ دن بیزی دن ہوتا ہے پندرہ دن کے دو ویکس کا بناتے ہیں وہاں ٹائملنگ بہت سستی ہے دو ارم بی کم میٹرو ہے ٹھیک ہے دو ین کے اندر ایک میٹرو آپ یہاں بھی رہتے ہیں میٹرو بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس وہاں بسز ہیں ٹیکسی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن سستی ہے ٹر صنی اللہ حال دینا ہوا ایک مسافتہ ہے میاںرو ہے ٹرانسپورٹ پاکستان ایک مسافتہ ہے لیے سوپچی صورت ہے keep your class 9زاہد study پاکستانی یہ ایک دن کا جی ایک دن کا پہلے ہم جو پہلے رہتے تھے نا جب سترہ روپے روپے آرمی ہوا کرتا تھا تو دو سو آرمی تین آرہ ساڑھے تین آرہ تین آرہ روپے میں سوچتا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں مجھے بھی یاد پڑھ لیا ہم لوگ اٹھارہ سو روپے میں رہے تھے پاکستانی دو بندے تھے بہت سستا ہے چائنہ بہت سستا ہے آج بھی اگر آپ دوبائی جاتے ہیں تو دو سو درم کی ہوتل ہے آج آپ کا پچھے سو روپے کا ہے اٹھارہ ہزار روپے کا خالی آپ کا روم ہے دوبائی کا وہ بھی نومل ایک نومی کلاس کا ٹھیک ہے تو چائنہ ہل یہ حاصل سست کیونکہ یہ سارا دیں میں آپ کو کہتا ہوں بزنس کے اندر جاتے ہیں نا اگر آپ کا ایک ملین بھی خرچ ہوتا ہے نا چائنہ تو آپ نے اپنی پروڈکٹ پر ڈالنا ہے آپ نے پرسنل پر تو ڈالنا نہیں ہے اگر آپ نے دس ملین کی پرچیزنگ کرنی ہے ایک ملین کے خرچہ کر لیا بہت ہی اچھا خوایا پیا گھومے پھیرے سب کچھ کیا آپ نے پندہ دن میں کسی چیز میں ہم نے ریلیکس نہیں چھوڑا تو آپ کی دس ملین کی جو پرچیزنگ تھی اس میں ایک ملین اپنے ایڈ کر لیا صحیح گیارہ ملین ہو گیا اگر آپ آپ نے کسی بھی پروڈکٹ کی کوئی دس ہزار یونیٹ بیز آیا یونیٹ پچیز آیا یونیٹ پچیز آیا یونیٹ پرچیز کرتے ہو تو اس کے اوپر آپ کا ایکسیس کیا ماؤنڈ ہوا آپ کی تو کاؤس سیب اپنے سٹاک کے اوپر لگنی ہے جو آپ نے کنٹینر بائی کیا دس ہزار ڈالر مدد ایک لاکھ ڈالر کا صحیح تو اس کے اوپر ہی کاؤس آیا ہے ایک پیس پر آپ کا آیا کیا پچاس پیسے ایک روپے پاکستانی اوپر آپ کے حساب سے بیچارے جو نئے دنیا میں آرہے نا بھی ان کا تو ان کا تو وجہ بیجاروں کا پانچ لاکھ دس لاکھ روپے ہوتا ہے اس کا دیکھیں اب منیم منیم کاؤسٹنگ پر آپ کیسے آپ پرچیزنگ کرنے کے لیے چینہ پر جاؤ گے کس نیچو پروڈکٹ پر آپ جا رہے آپ کو پہلے یہ سوچنا ہے اگر بائنگ آپ نے اگر آپ نے کچھ دو ہزار پیس کی کرنی تو میں کہتا ہوں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ نے ایسی گھومنے جانا ایکسپیرینس کرنے جانا ایکسپلور کرنے جانا آپ جائیں تو اس پر وہ بزنس پوائنٹ آف یو نہیں ہے وہ آپ کو سیکھنے کا موقع ہے لنڈنگ کے لیے بنائیں نا پھر چلیں آپ جیسے لنڈنگ کے لیے منیم منیم بھی آپ کو پاکستان سے اگر وہاں ریائش کے لیے پندرہ دن کھانے کیلئے چاہیے کھانے کیلئے تو میں سمجھتا ہوں ایوری ڈی آپ کو بہت ہی حد ہے تو تین سو آرم بی سارے تین سو آرم بی پردے جس میں آپ نے کھانا پینا بھی دو وقت کا کھا لیا ایک اچھی ہوتل بھی لیلی سنگل پرسن کے لیے اگر دو تین بندے جاتے تو وہ ہی کاؤسٹنگ آپ کی پڑھ جاتی ایک سو پچاس آرم بی ایک سو پچاس آرم بھی چھ سارے چھ آرم بھی پاکستانی آپ اس کو ڈیوائٹ کر لیں دس دن کے اوبر کر دیں بیس دن کے اوبر کر دیں اگر تین لوگ جاتے ہیں تو سری بیٹ کا ٹو ہنڈڈ آرم بھی آج بھی مل جاتا ہے مل جاتا ہے ورنہ ہنڈڈ ففٹی میں آپ تین آدمی بہترین میں تو یہ لگزری کہہ رہا ہوں کھانے پینا اور ٹرانسپورٹیشن میں آپ کے دن کے کوئی چالیس پچاس روپے آپ کے لگ جائیں ٹرانسپورٹیشن میں ٹھیک ہے اس ستر اسٹی روپے میں بہترین یا سو روپے میں دو وقت کا بہت اچھا خانہ سکتے ہیں جس میں دو پہر میں بھی آ سکتے ہیں رات میں بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً اگر تین کا پیر بنانے کر تین لوگ چلے تین لوگ جاتے ہیں تو میرے حساب سے دو لاکھ سے زیادہ نہیں آنا چاہی پاکستانی آرام سے اور تقریباً دس پندلہ دن آرام سے گھمیں گے پہنے گا اور لننگ اور گروت کتنی زیادہ اچھی ہو جائے گے کہ آپ کا یہاں پر آپ دو لاکھ روپے لگا کے اور دیکھا جائے تو آٹھ سوڑ ڈالر برنیں گے ہیں نو سوڑ ڈالر بنتے ہیں ہزار ڈالر آپ سمجھ لیں منیمم اور وہ یہاں پر ہزار ڈالر تو یہاں پر لوگ فیس چارج کر لیتے ہیں تقریباً آج کل یہاں پر کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں تو اسے بہتا ہے کہ فیزیکلی جا کے چیک کر رہے ہیں کیونکہ ای کامرس کے اندر میں نے کچھ تین چار پانچ سال سے سپلائر تو ہوں میں ان کا بیسی ای کامرس کے لوگ مجھ سے کام کرتے ہیں میں چھوٹی کانٹی بے کرتے ہیں میں ان کو دیتا ہوں پروڈک کو کیونکہ مجھے بی سوڑ اچھا مارجن ملتا ہے تو مجھے مسئلہ ملتا ہے میں ٹین تھاؤزن ٹین 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 ایمو کیو پر بات نہیں کرتا وہ مجھے ٹین ٹین پیسیز مانگتے ہیں میں دے دیتا ہوں میں دے دیتا ہوں میں ملی اس میں دے رہا ہوں ساودی عربیہ کو دے رہا ہوں یو ای اندر بھی سٹاک کر رہا ہوں تو اب مارکٹ کے اندر پانچ کووڈ کے پاسے جو نظام چینج ہوا ہے ڈیجیٹل پہ کیونکہ اب دنیا پوری ڈیجیٹل پہ آگئی ہے کیونکہ ایمازون نے بہت زیادہ اویرنیس دی ہے لوگوں کو ای کامرس کے حوالے سے اور لوگ کام بہت سا پاکستان میں بھی کام کری رہے ہیں کاری رہے ہیں ممالک میں بھی کر رہے ہیں اسٹیم پہ سب سے بڑا اچھا جو بزنس اسٹیم پہ چل رہا ہے وہ میڈلی اس میں چل رہا ہے اور بکل ریسنٹلی مارکٹ یو مارکٹنگ میں یہ یورپ کی طرف سے آئی ہے جو بیسیکلی امریکہ کی طرف سے آئی ہے اس کی بہت ساری لوگوں کو ایمازنیس نہیں ہے کامرس والوں کو اور شاید پتا بھی نہیں ہے جو بہت سارے لوگ کو سورسنگ چاہیے چائنا ڈائریکلی دے رہا ہے میری چینیز ہیں میری فرنڈز ہیں یو ڈائریکلی سورسنگ سورسنگ بنا رہا ہے اگر کوئی چیز ہے تو اگر چیز آئیے کوئی چیز ہے تو میںکسکو خود مینیفیکچر نہیں کر رہا ہے مینیفیکشنگ میں کر رہا ہے مینیفیکشنگ ہو رہی ہے مگر دیکھتے ہیں میکسکو کا جب نام آتا ہے تو لوگ بہت ساری چیزوں کو سوچتے ہیں کیسے کروں گا کیا کروں گا اس طرح کروں گا مجھے کون دے گا مجھے ویر آؤ سرویس کون دے گا تو میری چینیز فرینڈز ہیں جو کمپنی دے رہی ہیں کوریئر سرویس دے رہی ہیں تو اب ایک دو لوگوں نے مجھے اوڈنیس لی تھی میں نے بتا ہے یہ یہ طریقہ رہے ہیں آپ بولو کو دمیٹر ہے آپ کو دے رہوں گا سورسنگ آپ کو بتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل ڈیجیٹل کے دور کے اندر ہب سارے جو پاکستان کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایمازون کے اوپر بھی کام کر رہے تھے یوکی کی مارکٹ میں کام کر رہے تھے کینیڈا کی مارکٹ میں کنا اب کچھ لوگ میڈلیس کی طرف ٹرانسور ہو رہے ہیں کچھ لوگ ڈیفرنٹ پلیس مارکٹوں پلیس کوئی جرمنی کوئی سپین کوئی ایڈلی اس طرح کی مارکٹوں کو ہمارے پاس آتی ہے چائنہ سے بہترین پرائز میں کیسے سورس کر رہے ہیں جیتی اسی ہے سب سے بڑی بات ہے تو ہماری جیتی تو یہ نا سر آپ آئے ہیں آپ نے کہا کہ میں آٹھ سال پہلے آیا ہوں میں کہتا ہوں سر آپ کا کوئی پاکستان میں دس سال کا پندرہ سال رہنے والا تجربہ ہے نا میں کہتا ہوں جس فیکٹریز سے آپ مال بائنگ کریں گے نا آپ نے دو ڈالر کی پروڈک پرچیس کی ہے ایک فیکٹری سے آپ نے کہا سکندر بھائی مجھے دو ڈالر کی میں کہوں گا بھائی نا مجھ سے من پوئنٹ نائن کی لے لیں صحیح وہ کیسے لے لیں کہ آپ نے تو کنٹینر کا صورت کیا ہے میں نے کہا میں آپ کو کسی اور پروڈک کی نہیں دوں گا میں یہ نہیں کہوں گا فلا آدمی صاحب لے لو یہ پروڈک آپ نے بنائی یہ یہ مجھ کسی ایسے میں آپ کو لے کے دے دوں مون پوئنٹ نائن میں صحیح سام بنا کر دوں گا میں نہیں میرا کام جو ہے جس فیکٹری سے آپ نے صورت کیا ہے اسی فیکٹری سے آپ کو ون پوئنٹ نائن کی انوائز بنا کر دوں گا یہ میرا کام میں آپ سے کمیشن بھی چارج نہیں کروں گا آپ وہ لوگوں کیسے میرے بھائی یہی تو زندگی کا تجربہ ہے بیس سال کا صحیح آپ کو وہ کنٹینر میں مال لوڈ کر کے دے گی آپ کو بلوائی گی آپ کا سیکنڈ جب وہ آپ کی انوائز بنے گی اس کے بعد دو ایڈ مہینے دو مہینے میں مال تیار ہوگا مال تیار کے پھر پاکستان سے چینہ پہنچ ہوگے آپ کتنے کارٹن چیک کرو گے آپ کو فیکٹری میں بلائی بولو مال چیک کرو آپ پھر وہ انسپیکشن کے آپ تقریباً دو سو ڈوررہ آپ میں پے کرنے بڑھتے ہیں کرتا ہوں میں اس طرح سے ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں انسپیکشن کے اوپر بھی دیکھیں چینیز انسپیکشن ڈیفرنٹ چیز ہے اور ایک عام آدمی جو بزنس کر رہا ہے جو لوکل جو ہم ہمارا جو پورٹفولیو تھا بیسیکلی آفلائن بزنس کا وہ ایسا تھا کہ بہت سارے سمجھدار لوگ آتے تھے میں زہتر پاکستانی کسٹمرز کو میں ہنڈل نہیں کرتا تھا وہ آتے تھے ہم ان کو مارکٹ پلیس دکھاتے تھے مارکٹ پلیس پر سورسنگ دکھا دیتے تھے پھر وہی مارکٹ میں کہتا ہے اچھا سوچ کر ہم جواب دیں گے سوچ کر جواب کیا دوسری دن ہی وہ وہاں پہنچا ہوا ہوتا تھا ایک بڑا اچھا آپ کو واقعہ سکتا ہوں ایک بڑا اچھا میں نے چینیز کو پہنچا دیا میری ایک چینیز کو پہنچا دیا میری ایک چینیز ورکرز نہیں میری کلیگز ساتھ کام کرتی ہیں وہ مجھے سروس پروائیڈ کرتی ہیں کیونکہ آپ کو ایک بات دماغ میں بڑھائیں جو چینیز کو سپورٹ کرے گا وہ کسی فورنر کو نہیں دے گا یہ زندگی میں دماغ میں بڑھا لیں کبھی بھی کوئی بھی آپ کے سامنے بزنس کر رہا ہوگا مگر جو بینیفیڈ وہ چینیز کو چینیز دیتا ہے نا فورنر کو ٹھیک ہے تو میری اپنی کوئی ٹیکنکس ہیں کہ میں کس طرح کیا چیزوں کو استعمال کروں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دو ڈالر کی آپ لوگ ہے اس فیکٹری سے آپ نے جان لگا دی اس پروٹک کو اس نے آپ کو ون پوائنٹ نائن کر کے دیا آپ یہ سوچو کہ میں ون پوائنٹ نائن میں دے رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تیسین بھائی سے نہیں لو کامنن بھائی سے لو آپ نے تیسین بھائی سے سوڑا کیا میں نے تیسین بھائی سے دلواؤں گا صحیح اس میں میں کوئی گارنٹی بھی دوں گا کہ آپ کے مال میں کوئی فرق نہیں آئے گا میں ذمہ دار ہوں صحیح آپ کو وہ ذمہ داری نہیں لے گی آپ اس چینیز سے مال لے رہو نا آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ آپ کو اس کی ایک بہت اچھی کلاب بتاؤں وہ ہر زبان میں بات کرتے ہیں ان کو یمینی Heyا Moses آتھی ہیں، ان کو پسٹا بھی آتی ہیں ومیدرتر زبانیں سودگ이라고 Leonardo جب آپ نے سودہ کاFreeیا سودہ سود است軚ؑ اگر آپ کو چیٹ کرنے ہو گیا، سودہ آر다면 پاہ کسانئین وہ آئیے رہا بات کرتے ہیں، اگر ان decidم کو چینیز نہیں copying چائنست ہی ر procrastitch ک له پر بات کر Никعاف تشخص part مو Kampf مو Infinite اچھے لوگ بھی ہیں اور بڑے دنیا میں ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کام کیونکہ میں تو بیسیکلی ان کو سرویس پروائیڈ کرتا تھا اسی کسٹرمنٹ نے جو واقعہ سنا رہا ہو کر دیا وہی کسٹرمنٹ اسی فیکٹری پہ پہنچے سیکنڈے اسے موائز بنا لی مال کا آرڈر دے دیا مجھے پتہ نہیں اس نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا انشاءاللہ میں آؤں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ تین مہینے پہلے چار مہینے بعد میری کہیں پاکستان میں سیٹنگ تھی تو وہ آیا ہوا تھا اس نے کہا سکھنڈر بھائی کام ہے آپ سے کیا ہو گیا بھائی میں نے چینہ سے مال لیا تھا اور مجھے پرابلم یہ ہوئی کہ اس بندے نے مجھے چیٹ کیا میں نے ٹھیک ہے کیسے چیٹ کیا بھائی پہلے آپ نے کیا نہیں نہیں آپ اپنے بندے ہو بھائی تینسین بھائی آپ نے کیوں آپ کو ساتھ کیسے فرود کر لیا چینیز سے میں نے آپ مجھے دو انوائز کیا کیا دیا تھا کس سے لیا تھا میں اپنی چینیز کو بیجتا ہوں وہ اس سے انکوائری کروا کے بتاتے گی صحیح اس نے مجھے دے دی اس میں نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنی چینیز کو بیجا اس چینیز نے ویریفیکیشن کی کہتا ہے سر یہ وہی کسٹمر ہے جس کو آپ فیکٹری لے کے گئے تھے جس کو آپ نے ساری چیزیں سکھائی تھی ساری چیزیں بتائی تھی اس نے سیکنڈ ڈے آپ سے آپ کو کارڈ کر وہ ڈائریک ہو گیا اس فیکٹری سے میں اس نے کہا گیا مجھ سے مانگی تھی اس نے میں دے دی دی دو ڈالر کی یہ زد پہ تھا 1.5 ڈالر پہ اس نے وہ بنا کے دی دی تو میں آپ سے تو کسٹمر کر دیا اب میری شاپ پہ تو کوئی بھی آئے گا تو آپ سے پاؤنٹ تو نہیں ہو تو وہ تو الگ آیا تھا میں نے تو اس کو بنا کے مال دے دیا اور میں نے جو قولیٹی بنا کے دی ہے اس کو جس پرائز میں چاہیئے آپ اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو میرا کل سور تو نہیں ہے اس نے تو آپ کی پرائز فلفلمنٹ کر دی قولیٹی کی گارنٹی آپ نے دی پھر وہ اس نے کہا شرمندہ ہوا جب میں نے اس کو حقیقت بتائی کہ بھائی دیکھو اتنا آسان نہیں ہے اگر اتنا آسان ہوتا نا تو ہر بندہ چائنا میں بیٹھا با ہوتا اور لوگ آج کل جو مارکٹ میں کہتے ہیں نا چھوڑی بات خالی منجن بیچنے آتے ہیں تو بہت ساری لوگ منجن بیچنے آتے ہیں کام کرنا نہیں آتا تو ہر بندے کی اپنی نویت ہے اپنے ریسورسز ہیں اپنی ایکسپیٹیز ہیں اس کو اب ایک دن میں نہیں کر سکتے اس ٹائم لکتا ہے جیسے کہ ہر بندے کا ایک نظام ہے کام کرنے کا طریقہ آ رہے ہیں تو اس طرح آسان نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کسی کو بھی کراس کر کے آپ اپنے چیز کو فلفلمنٹ کر سکتے ہیں اچھا سکندر بھائی یہ بات بتائیں ہمارے ہاں تو بھی آج کل چل لیا ہے آن لین کی دنیا کا سارے اس کے علاوہ ہم سورسنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن گراؤنڈ سورسنگ سٹارٹ نہیں کر پاتے مطلب انہوں نے شاید میرے خیال بہت سارے لوگوں نے تو الفاظ بھی نہیں سنا ہوگا گراؤنڈ سورسنگ کا تو میرے خیال سے پہلے آپ اس کے ایک چھوڑی ڈیفنیشن بھی دیں ہم نے نئی لیا گراؤنڈ سورسنگ کی دیفنیشن تھوڑا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے دوسرا وہ اس کو کیسے سٹارٹ کریں مطلب وہ کیسے آئیں اور وہ کیا طریقے کار اپنا ہے یہ دو سوال میں نے ایک ساتھ کی ہیں آپ کے ساتھ تیسین بھائی دیکھیں گراؤنڈ سورسنگ آپ کو جب ملتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا انسان آویلیبل ہو جس کو اس مارکٹ کی ایچ ان ایویٹنگ پتا ہو اس کا ایک ایک ایکسپریئنس بھی ہو اور وہ بیسیکلی وہاں بیز بھی ہو چائنہ میں تو ضروری نہیں ہے اس کی کوئی کمپنی ہو یا بہت بڑا بزنسمن ہو آپ کے کوئی جاننے والے بہت ساری لوگ یہاں سے پاکستان سے چائنہ سے مال مغواتے ہیں چائنہ سے جاتے بھی ہیں تو اپنے کسی دوست یار کسی بھی جاننے والے سے ملاقات کریں اور اس کی نیچ پروڈک دیکھیں اس کا کیا ایکسپریئنس ہے وہ آپ کی سیم پروڈک آن لائن بزنس کو لک آفٹر کرتا ہے تو اس کو کہو بھائی تم امپورڈ کرتے ہو مال میرا بھی مغواتے دے دو مجھے پتا یہ پروڈک اتنے کی ہے آپ اس سے جو بھی اس کے سرویس چارجز ہیں وہ اب لے لو مجھے مغواتے دو مگر اس میں بھی یہ کنفرمیشن ہونی چاہیے آپ کو کہ جو کام کرنے والا جو سورسز کرنے والا آپ کی سورسنگ پروڈک کرنے والا اس کا تجربہ کیا ہے وہ آپ کی لائن کا ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو آویل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ امپورڈ کر کے دے سکتا ہی نہیں دے سکتا بہت ساری اس میں ایشوز آتے ہیں بہت سارے معاملات آتے ہیں کیونکہ بچے چھوڑے چھوڑے بچے سمٹیم میرا پاکستان میں کام ہے میرا چھوڑا بھائی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پاس آتی ہیں وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے دو سو پیس چاہیے پانسو پیس چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ دو سو پیس پانسو پیس میں نہ ان کو سمجھ میں آگی نہ ہمیں سمجھ میں آگی اچھی کانڈیڈی اچھا ڈیجیٹل کام کرنے والے لوگ ہو جس کو منیمم تھاؤزن دو تھاؤزن فائف تھاؤزن پیس چی کانڈیڈی ہو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ دو سو یا پانسو لوگ والے نہ آئے ضرور بائی کریں آپ اپنے رسورسز سمال کریں بہت سارے لوگ ہیں جو چائنہ جاتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس جا کر آپ پوچھیں کہ سر یہ مجھے پروڈک چاہیے کہ آپ مغوا کے دے سکتے ہیں یا میرے لیے کوئی اچھا سورسز کروا سکتے ہیں تو یہ آن لائن کے بچوں کے لیے بہت سادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا انسان کو وہ سورس کریں جو پاکستان بیس آپ کا جاننے والا ہو آپ کو پرابلم کریٹنا ہو امپورٹ کرنے میں بھی اور اچھی پروڈک میں اچھا اس میں میرے ایک سوال اور آ رہا ہے میں نے بھی ایک ریسینڈلی پوڈکاس کی تھی ایڈ سے ڈروپ شیپنگ کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر کیا اس نے ایک الفاظ دیا تھا ایجنٹ والا وہ کر میں کنیک کر سکا تو میں کوئی بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ ایسے بندے ڈھون لیں چاہینا کے اندر ایسے بندے ہوتے ہیں علی بابا کے اندر ایسے بندے ہیں جو کہ آپ کو ایک ایک دو دو پروڈکس بھی پروائیٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر مجھے دروپ شیپنگ دروپ شیپنگ کا کانشپٹ آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے جی جی میں اصل بیسیکلی ابھی دیجیٹل مارکٹنگ کے اندر اویڈنیس میں مجھے چار پانچ سال ہو گئے میں سپلائی چین میں بیٹھا ہوں ایل کومرس کی مارکٹنگ کے لوگ بچے ہیں مجھے پرچیزنگ کرتے ہیں میں میڈلیس میں بھی مارکٹ دیتا ہوں اور ڈیفرنڈ یو ایسے اور یوکے کے اندر بھی مگر ایک ایک پیس کی جو مارکٹنگ جو کرتا ہے نا جو چینل سورس کرتا ہے وہ علی ایکسپریس دیتا ہے میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اس میں ایک چیز تھی اس نے کیا کرا تھا کہ اس نے علی بابا پہ گیا وہاں ایجنٹ ہیں کچھ کچھ اس طرح کے ایجنٹ اس نے مجھے قائد لائن دیا تھا کہ وہاں ایجنٹ موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھیک دیا لیکن وہ دس دس آئیٹم ہم نے پاس رکھتا ہے یا وہ کوئی ارگنیزیشن آگئی یا کمپنی آگئی ہے کہ وہ ڈراب شپنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم علی ایکسپریس سے خریدیں گے تو ہمیں مہنگا بڑتا ہے کیونکہ علی ایکسپریس کی فیز دینی ہے آپ کو یہ سارے چیزیں ہیں وہ بند پیچھے بیکٹھے بیٹھے ہیں دیکھیں آپ کو ایک چھوڑا سا اس کا باتا دوں علی بابا جو بیسیک پلیٹ فاؤن وہ آج سے دس سال بارہ سال پہلے ایک جینین فیکٹریز جینین سپلائیرز بیٹھے ہوتے تھے بلکل ایسا ہی آج نائنٹی نائن پرسنٹ جو آپ کو علی بابا پہ ملیں گے نا اکاؤنٹ بنایا ہے وہ تھر پارٹی ہیں بیسیکلی بابا نے پتنی سارٹیفیکیٹز بنا کے لگا میں نے دیکھا وہ ویریفائیڈ کا سرٹیفیکیٹشن دیتے ہیں پھر یو پی ایس سے بھی ویریفائی کروا کے آپ کو یو ایس سے اور کینیڈا اور یو کی ویڈا سپلائی کر رہے ہیں دیکھیں پھر ان کے سب کی چارجز ہے نا آپ کے گراؤنڈ سورسنگ تو نہیں اس کی آپ کا داریک فیکٹری بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بہت ایک پرڈک اگر پانچ ین کی ہے وہ پانچ پانچ ین کی پانچ ین کی ملتی ہے پھر اس کے بعد آپ سنگل پیس لیتے تو وہ اگر پر ملتی ہے ہنڈر پر سنٹ پر ملتی ہے کیونکہ آپ کو ایک ایک پیس پیشنے کے لیے تو وہ نہیں بیٹھا وا چائنا کوئی آپ کو منیمم کانٹیڈی کے اوپر کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں نہیں چائنا کی تو اتنی بھی یوج کانٹیڈی سیل کرتا ہے آپ کی ہماری سوچ ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر ایٹی پرسنٹ جو سپلائی چائنا کی ہے چائنا بلوک کرتا ہے تو مینیفیکشنگ پوری دنیا میں ختم ہو جائے گی آپ کیا پروڈک مینیفیکشنگ کر سکتے ان کے بعد لیبر سستی ہے ان کے پاس سکیل ہیں ان کے پاس ٹیکنیلوجی ہیں آج ان کے بعد اتنی بڑی ٹیکنیلوجی ہے کہ آپ کی ہماری سوچ ہے ایوی ڈیو وہ پروڈکٹ بناتے ہیں میکنگ کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں آپ جتنا بھی پلاسٹک میکنگ پروڈک ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک پروڈک کو بنانے کے لیے کتنی بڑی کسٹ آتی ہے چینیز کو اتنا بڑا ایکسپینس کرتا اس کے بعد وہ دنیا کو ایکسپورڈ کرتا برکل ایسے پاکستان یا سعودی یا افریقہ کو تھوڑی مال پیجا دنیا میں ان کو ہر وقت نیچ ہوتی کیونکہ ان کے پاس جو پروڈک نیو آتی ہے ترینڈنگ میں کم سے کم بھی چھ مینے سال بات آتی ہے اس ٹیمپے جو میڈلی اس مال بکر آئی چھوڑے گیجیٹس ہوتے چار چار پانچ پانچ سال پرانے میری نظر میں بچے مجھے سورس کریں پروڈک دیکھتے ہیں اس پروڈک دیکھتا ہوں پرانے پروڈک دیکھتا ہوں تقریباً تین سال پانچ سال لگ جاتے ہیں سیئے تو میرے پاس سپلائی چین میرے پاس ایک موڈل جو دنیا کو مجھے میرے کسٹم بنے مجھے جدتا جدد جدد اس ٹیمپ بن رہی ہوتی میں میں بات کرتا ہوں مجھے میں میں گیا تھا ایک ڈیفرنٹ کنٹری میں بات بتانے نہیں چاہتا میں ایک ٹوپی کھریدی تقریباً ایک سو ساٹھ روپے کی پاکستانی صاحب سے میں پاکستان لے اپنے امرویڈر کو دکھایا میں وہاں پہ ایک سو ساٹھ روپے کی میں خریدی میں ایک بیگ میں امرویڈری بھی بہت بہت بکری سعودی میں بہت بکری لے کر آیا میں ہمارے پاس چک کر بتاؤ یہ بیشتے ہیں بہت بکری ہم اس کا پیٹنٹ کرالیں کیونکہ ساری چیز میں سکیلڈ بیس ہوں تمہیں پتا ہے اس کو تھوڑا سو چینج کرتے اس کو پیٹنٹ کرائیں چیز مجین کے بے سا این اس چیز anın چیز سے چیز 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 پی کر بیس بیس روپے بھی رکھیں میں بہت ہی منیمم بات کر رہا ہوں تو چار لوگوں نے تو بیس بیس روپے رکھیں اسی روپے کی اس نے بنا کے دیئے ہیں ساٹھ روپے سے اسی روپے کی اسی روپے کی تو مینیفیکسنگ کوسٹرز کی ایٹی روپے سی بڑی تو میں نے کہ یار تو فائی پرشنٹ سے سکس پرشنٹ زیادہ مجھے تمہا کاؤس کر رہے ہو تو میں ابھی تمہیں اس کو نکالوں گا دوسرے گھنٹی جائے گی وہ مجھے ایک کلو کے حساب سے چارج لے گا پھر وہ وہاں پر میں بے ہول چیل والے کو دوں گا پھر وہ اسے نیچے آلے کو دے گا تو یہ مجھے کیا بچے گا بھائی میں تو کیا جیب سے مطلب سے کوئی کیا ساڑھے ساس ایک بندہ ساڑھ روپے کی روپی زیادہ میں اس کو ہزار روپے کی ناممکن سی بات ہے تو میں نے کہے تو ہم کر ہی نہیں سکتے آپ چینے سے کبھی بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی میں بات بتا رہا ہوں جب یونٹ جو تھا وہ فورٹی ٹو ایک فورٹی فائف کا تھا الیکٹرک کا آج اسی روپے کا یونٹ پڑھا رہا ہے سر وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ریسنٹی جب کوویڈ آیا کوویڈ کے بعد میں چلا گیا ترکی میں میں نے ایک ریسٹورنٹ کھولا اور وہاں تورہ ایکسپیئنس بیڈ ایکسپیئنس کیونکہ میری فیلڈ نہیں تھی اسی کے کہنے پہ میں نے پھر میں پاکستان آگیا تو میں نے سوچا تک اب میں نے پاکستان کیلئے میننک فیلڈ نیزام نالا ہے کیونکہ میرا کسیلین سے چینہ کا تو میں اس کا روہ مٹریلز مانگوا اچھا آپ نے میری ٹرائی کیا الحمدللہ میں نے موائل ایکسپیئنس کے اندر بیک گلاس میں نے گولڈ کے بنایا تھے جو ایکرلک کے آپ کو بتائیں آپ کو پتہ ہیں ایفون کے گولڈ گلاس چلا دے پیچھا تو اس طرح میں بہت ڈیمانڈ آ رہی تھی ہمارے پاس چینہ میں سپلائی چین بہت رکھی بھی تھی اس سن پہ کچھ ایشوز آ رہے تھے کوورٹ کرنے میں تو مال نہیں آ رہا سب بند گیا ہوتا ہے انہوں نے اپورٹی بن گیا ڈالر کی وجہ سے بند گیا ہوتا ہے مال نہیں آ رہا تو میں نے ایکرلک کے یہاں اس کو دوئے نے ڈیزائن کیا اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا چلا اور وہ ٹرنڈنگ پرڈکس ہوتی تو آئی فون کے اوپر وہ بیک گلاس لگاتے تھے تو اس کو میں نے مینیفیکچر کیا الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑا اچھا اس کا ریسوانس دیا مگر وہ ایک لانگ ٹائم بزنس نہیں تھا وہ ایک شورٹ ٹرم میں تھا شورٹ ٹرم میں اچھا کم آیا مگر مینیفیکچنگ کے اندر لیبر میں یہاں کے کام کرنے کے اندر بہت زیادہ تکلیفیں آئیں سکلڈ امپلائی نہیں ہے مہر پاس سکلڈ کا اتنا مسئلہ ہے اور میں نے یقین کرے کراچی میں ایسی کوئی مشین پر میں نے کام نہیں چھوڑا جہاں میں نے یہ کام بنوایا ٹوئنٹی فو آورز میں نے کام چلایا جتنے لیس کی کونٹیڈی مجھے چاہیے کیونکہ ایوری دیدہ زہر پیس کی میری نیٹ تھی اس ٹیم پر مارکٹ میں کیونکہ اگر میں بڑا لاک پیس بھی ہوتے تو میرے پاس سیکنڈوں میں بھی کھاتے مگر وہی والی بات ہے یہاں پاکستان کے اندر کو آپ لیبر ورک کو یا مینیفیکشنگ میں آتے ہو تو آپ میں آج سے تین سال پرانی بات بتا رہا ہوں اور آج کی جو حالات ہیں جو ڈالرز کی کنڈیشنز ہیں جو یونیٹس کی الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا نائنٹی پرسن لوگ یہاں بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا میڈلیس چلے رہا ہوں یا دوسری کنٹری چلے ہو بزنس کرنے کے لیے بڑے بڑے بیزرسمنٹ بھاگ رہے ہیں تو اب پرابلم یہ آئی ہے کہ اگر ہم کسی کو سکلز دیتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں لوگ سیکھ رہے ہیں ای کامرس کو کام کر رہے ہیں وہ یہاں سرویس نہیں دی سکتے اگر ڈیجیٹل آپ نے سیکھ آپ یہاں سرویس کتنے دے گا وہ پچیزار روپے دے گا تیزار روپے دے گا اسٹرم پر بہت سارے لوگ اسٹرم پر سوڈیا اور دبائی کے اندر سٹاک دیتا تھا ان کے ویراؤس آویلیبیلیٹی ہے ان کے پاس اور وہ 3PL سرویس بھی دیتے ہیں CODB سرویس دیتے ہیں اسٹم پر سوڈیا میں ریسنلی پچھلے مند میں گیا ہوا تھا اپنے کام سے تو دبائی کے اندر بھی پورا ایک نظام بنا کے ہیں کیونکہ چائنہ سورس کر کے پروڈک دے رہے ہیں اور جس کو اگر ڈیجیٹل مارکٹنگ اپنی مارکٹنگ کر سکتا ہے اس کو ہم جیسے ڈاپ شپنگ مارڈلز ہیں تو ہم ڈاپ شپنگ نہیں دیتے ہیں صحیح آپ کو سورس کر کے دیتے ہیں چائنہ سے دوبائی سے ہو سعودیہ سے ہو آپ کی جس مارکٹ میں اور میڈلیس کو پورا جیسی سے کور کر رہے ہیں اس میں کتر بھی ہو گیا اومان بھی ہو گیا الحمدللہ اومان کے اندر اسٹم پر رائٹ نو میرا ایک پارٹنر ہے اس نے اپنی کمپنی کھولی ہے وہ وہاں بھی ہم اومان میں بھی کام کر رہے ہیں ٹیک ہے ہمیں صرف اور صرف لوگ کو ڈائریک سورسنگ کا ایک نظام بنا کے دینا ہے جن کو کم از کم وہ کام کر سکیں تو کم از کم اچھے پروفٹ میں بزنس میں کر سکیں کیونکہ وہاں اتنا ایزی نہیں میڈلیس کے اندر کام کرنا آپ کے لئے میڈلیس میں آپ کو کام کرنے کے لئے کمپنی بھی چاہیے لائسنس بھی بنانا ہے بہت بغیر لائسنس کے تو آپ کر نہیں سکتے ہیں بلکہ صحیح ہے دنیا میں آپ کہیں نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں کر سکتے ہیں پاکستان کا ایک نظام ہے الحمدلاللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جنت بنایا ہوا ہے میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے دنیا دکھائی ہے میں میڈلیس بھی رہا چائنہ بھی رہا افریقہ کی دنیا میں بھی رہا میں دوہزار ایک سے ٹرائیول کر رہا ہوں سنگاپور ملیشیا میں نے ہر جگہ کسی نہ کسی تھوڑا بہت بزنس کیا ہی ہے مگر میں کہتا ہوں آج کے وقت میں بھی یہ ملک تین سو کا ڈالر ہے اسی پی چیسی کے یونیٹ ہے کام نہیں ہے گریبی ہے معاملات ہیں میں کہتا ہوں یہ ملک آج بھی جنت ہے صحیح صرف ہم ٹھیک ہو جائیں صحیح کہہ رہے کسی کو ٹھیک نہیں کرنا مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے مجھے یہ گز نہیں ہے کیونکہ دیوامری جسی کو اپنے آپ کو سکھانا ہے دشمن کی بچوں کو اپنے آپ کو سکھانا ہے کیونکہ میں خود صحیح ہوں گا تو میرا نظام صحیح رہے گا کیونکہ آج کے دور کے اندر جو میری اتنی زندگی میں نے گزاری میں چالیس بیالیس سال کا انسان ہوں میری عمر بیالیس سال ہے میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک مسپیرینس ہوں کسی کے لائف کے اندر آب آپ کو صحیح کرلو اپنے نظام کو صحیح کر لو اللہ پاک آپ کا نظام صحیح کر دے گا کسی کو سکھانے سے کسی پر باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کون کیا کرتا ہے اس سے آپ کے کیا لینا دینا آپ کی سکیلز سٹیڈ ہو آپ کی زندگی سٹیڈ ہو تو سارے معاملات آسان ہو جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں چھوڑے سے چھوڑا آدمی ہے وہ بھی ایک حکومران ہے خل 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 ایک ریڑی والا ہو ایک آفیس جوب کرنے والا ہو ایک ہسپیٹل کی نرٹس ہو یا ڈاکٹرز ہوں یا ایک ایچ اور ایوری تنگ ہم بڑو کو کیا بولیں گے کہ ہمارے حکومران ہمارے برے ہیں ہمارا کوئی برہ نہیں ہے میرے بھائی ہم خود برے ہیں میں خود برا ہوں اس لیے مجھے ساری چیزیں بری لگتی ہیں اس وجہ سے ہی صحیح کر رہا ہے تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ہے اب اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں دنیا میں بہت کام ہے آج دیکھیں آئی ٹی کے نظام کے اندر ہماری پروسی کنٹری کہاں سے کتنا بیش رہی ہے ٹھیک ہے ہم کیوں نہیں جا سکتے ہم بھی جا سکتے نہیں ہمارے پر سکلز بہت ہیں مگر ہمارے کو بہت جلدی شارٹ کٹ چاہیے جلدی میں بہت جلدی شارٹ کٹ چاہیے شارٹ کٹ اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے اب جو میری زندگی کے ایکسپیئنس ہے اب کوئی کہے گا میں چائنے سے مال لے کے آجاؤ جاؤ بھائی خود جاؤ سارے خراجات کرو مارکیٹ ساری چیزیں دیکھو اس کے بعد تھک جاؤ میرا کال ہے جب تھک جاؤ اس کے بعد میرے پاس آنا اس سے پہلے میرے پاس مت آنا کیونکہ تمہیں ایسے لگے گا سکندر بھائی تو بہت سادہ کام کی سرویس کی چارجز لینے تو میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو پہلے تھکاتا ہوں جب تھک جاؤ اب نہیں ہونا مجھ سے تو میرے پاس آجاؤ میرے بھائی یہ کام کا طریقہ کار ہے ایسے کر لو ایسے کر لو آگر آپ کی آج کے وقت میں آپ کو اچھا انسان کوئی بھی آپ کی فیملی میں کوئی اچھا دوست آپ کو چائنہ سے سورسنگ کر کے دے رہا ہے ڈائریکلی تو اس کے ساتھ ضرور آپ کام کرو اس سے سارے آپ ان کی انفرمیشنز لو کہ اس کو اس نیلالیج ہے یا نہیں ہے اس پرڈکٹ کی مارکٹ کی بھی اس کو نالیج ہے یا نہیں ہے کون سی اس ٹیمپے میننگ پرڈکٹس ہوتی ہیں کس نیچو پرڈکٹس کی لائن آپ کو اچھا سپلائر مل جائے اور کس طرح آپ کو کارگو سرویس فلفلمنٹ کروا دے آپ کی کنٹری تک پہنچا دیں صحیح خالی مال لینا آسان نہیں ہے مال کو پہنچانا مال کے معاملات کرنا ان ساری چیزوں کو چیک اپ کرنا دیکھیں ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ محنت ہے اتنا آسان کسی بھی چیز میں نہیں ہے اگر علی بابا آج کھڑا وا ہے میں بہت لائک کرتا ہوں جیک مارک کو آپ یقین کرو رول موڈل ہے اس آدمی نے پڑے اپنے ایکسپریئنس کی ہیں اپنی لائف میں بہت تکلیفیں زہی ہیں بہت لاؤسز کی ہیں آج اس دنیا کا ٹاپ ریٹڈ چلے ٹاپ ریٹڈ ہے سورسنگ میں تو سورسنگ کے اندر گلیوری کے اندر جیک مارک ایک بیسٹ انسان ہے تو ہر انسان کو اپنے کام کے لیے میں کہتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی میں تو ایک زیرو آدمی ہوں میری زندگی کا تجربہ آج آپ کے ساتھ بیٹھا آپ نے مجھے کہا کہ اپنی زندگی کا ایکسپریئنس شیئر کریں تو میری لائف سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے نا پہنچیں کوئی پرولمی تیسین بھائی کسی کو بھی آپ کی ذات سے آپ کے کسی بھی پرسن کو اگر پاکستان کو بینیفیڈ ملتا ہے ہماری ذات سے اگر وہ باہر کام کرتا ہے اس کو آؤٹسورس کر کے چائنہ سے امپورٹ کر کے دوسری کنٹی میں سٹاک پیشتا ہے تو ہمارا ریمنیو آئے گا ہمارا بزنس بڑھے گا ہمارا ملت صحیح ہوگا ہم لوگ صحیح ہوں گے بس یہی نیت کرنی کہ ہم لوگ صحیح ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا سکندر بھئی ایک بات بتائیں میں میڈیلیس ابھی بہت زیادہ فیمس چل رہا ہے نا اب میں سعودیہ میں 3PL مجھے چاہیے ہمارے پاس ابھی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے نہیں 3PL چاہیے ویئر ہاؤس چاہیے جس کو دیکھو وہ آج کل سعودیہ یا دوبائی میں جا رہا ہے نون مارکٹ میں جانا چاہ رہا ہے یہی سے بیٹھے بیٹھے ہم ایمیزون پہ تو بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ ہے ابھی صرف ہم بات کر رہے ہیں ویئر ہاؤس اور 3PL سرویزز چاہیے تو وہ کس طرح سے لے سکتا ہے تحسین بھائی دیکھیں میڈلیس مارکٹ اس ٹیمپ پہ بہت زیادہ پروڈیشنل ہے اس ٹیمپ پہ جی سی سی کی مارکٹ کے اندر یو اے ہی اور سعودی ایرابیہ بہت زیادہ پروڈیشنل مارکٹ ہے لوگ بہت ساری لوگ کام کر رہے ہیں جو ڈیجیٹرل مارکٹنگ میں شاپی فائی پلیٹ فارم پہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ مارکٹ پلیسنگ پہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے بلنا نون مارکٹ نون کی لیے آپ کو کمپنین کھولنی پڑے گی یو اے ہی کے اندر اور ایمیزون کے لیے بھی آپ کو یو اے ہی میں مارکٹ کمپنین کھولنی پڑے گی اس کے لیے سارے لائسنس وغیرہ سارے اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو وائیڈ لیبل سٹورز کے اوپر چینیز پروڈک کے اوپر آپ پیترین بزنس کر سکتے ہیں اور آپ نے کہ 3 پیل سرویز ویراؤس سرویز کوریر سرویز بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں صحیح ان کو ڈھونڈے کیسے مطلب پام تو بہت گوگل کریں اور سب سے بڑی بات اس پہ ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے صحیح کچھ کمپلینز بھی آئے ہیں کہ سر اس طرح اس طرح ایشوز ہوا ہمارے پر کوریر سرویز نے کسی نے مال مانگوایا سمبیٹ کروا دیا پھر وہ کسی بھی بندے کے ساتھ کام کرو پہلے اس کو چیک کرو کہ اس کی اپنی کمپنی ہے اس کا اپنا ویراؤس ہے اس کے پاس یہ ساری چیزوں کی سرویز دینے کیلئے ایکسز ہے اس کے پاس سارے لائسنس آویلیبل ہے وہ آپ کا مال مانگوا کر وہ سیل آؤٹ کر گئے کل وہ مارکٹ سے گائے پر ایسی بہت بڑی کمپنی آپ سے مانگتی ہیں کہ آپ کے پاس رائسنس ہونا چاہیے اب یو ای میں کام کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ کھلوانا بہت مشکل ہے پاکستانی کے لئے اس ٹھائی ماملات آرہے تو اس کیلئے سارے چیزوں کو ایک پلیٹ فارم کو بنانا پڑتا ہے ہمارا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے تو لوگ ہم سے سرویس لیتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ کہ بھائی آپ پہلے کام کرنا چاہ رہے ہو اس کی پہلے ویریفیکیشن کرو کون ہے کیا ہے کہاں بیزڈ ہے اس کی آپ کے پاس پر مارکیٹنگ کر لوگ ہے بجٹ لگ جائے گا آپ کی سورس پروڈک لگ جائے گی اگر آج آپ پانچ درم ہوتی تو آپ کھا کھڑے وہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جو بھی کام کرو تو بہت زیادہ مضبوط ہاتھوں سے کرو ایسے ہی لوگ کو بہت مقصان ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں کسی بھی جاننے والے کے ساتھ کنفرمیشن کرو کہ وہاں 3PL سرویس کون دے رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ویریفی کرنے کیا آپ ایک ڈاکٹرونز بتانے کہ ایک ڈیجیسٹریشن ہونی چاہیے کمپنی ہونی چاہیے مانگ لیں کمپنی ہونی چاہیے اور اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے نظام کس تر چل رہا ہے کیسے سرویس پروائیڈر یہاں پہ بھی ایسی ٹرسٹ کا کام ہے صرف ٹرسٹ کا کام ہے پاکستانی ہے تو کوئی نہ کوئی پاکستان میں بزنس ہو ہوگا اگر بزنس کر رہا ہے بزنس مین ہے تو اگر ڈیفرنٹ مجھے نہیں بتاتا میں دیجیٹل کے ساتھ پانچ سالوں سے کام کر رہا ہوں لوگ کو سورس کر کے چائنا سے پروڈک دے رہا ہوں تو مجھے پورے نظام کو سمجھنے میں چار پانچ سال لگ گئے تو آج میں اپنا بھی سٹور بھی ہے میں اس کو کام کر رہا رہا سورس کر کر دیتا ہوں فور فل فل منٹ کر دیتا ہوں صحیح تو ہر بندے کا اپنے کام کر سکتا جس کے اپنے رسوس ہوں ڈراب شپنگ کے موڈلز بھی لوگ کام کر رہے ہیں بیٹ کر ادھ پوڑل بنا دی پوڑل کے اوپر پوڑل دی ہیں اب بچے مارکٹنگ کرتے وہ موڈ شپ کر دیتا اس کو کنڈیشن مگر اتنا آسانی پھر ریٹن کا بہت بڑا پروبلمز ہوتا ہے کیونکہ مارجن اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ریٹن ریشو بہت زیادہ ہے پاکستان میں پرسنٹیج کوئی ہے یہاں سے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ریٹن ریشو ہے 50 پرسنٹ ریشو کیونکہ آپ دوبائی اور سعودی دونوں کا کہہ ہے جی 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 بہت مشکل نہیں پھر سرویز بھی ریٹن کے اوپر بھی چارج کرتی ہے آپ کا ڈیلیوری بھی چارج کرتی بھی چارج کرتی چائنا دوبائی اور سعودیہ میں بھی ایسا ہی پاکستان میں تو ہے سعودیہ میں بھی سعودیہ پر مارکٹ کے اگر آپ 100 پلس پر دی آرڈر آتے تو اس کی 50 پر سنٹ 40 پر ریٹن ریشو ہے مگر اس میں آپ کو ٹیکنیکل ہینڈ استعمال کرنا ہے دیکھیں آپ اگر کسی پروڈک کے مارکٹنگ بجٹ لگاتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس جو آرڈر جنریٹ ہوتے ہیں آپ کو اتنا پتا ہونے چاہیے آرڈر میرے پاس جو آیا ہے وہ کسٹمر کس لیبل کا اس کیا ہے اگر اپنے ایڈر سی لکھا ہے اس نے اپنی پوری ڈالی ہے آپ کے پاس کسٹمر کنفرمیشن کریں آپ بھی تو اپنی ایک پروفیشنل طریقے سے کام کریں ایسا تو نہیں فیس بک پر اکاؤنٹ بنایا بجٹ لگایا میڈیا چلا کام نہیں ہے اچھا پروفائل آگا آپ کی ساری چیز چک کرے گا آپ کی ویب سائٹ چک چک کرے چیز چک کسٹمر کیسے پروائیڈ کرتے ہو کہ اگر اس نے آرڈر دیا تو اس کو پہلے میسج جائے گا بہت ساری سکیل ہیں مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا بچوں نے مجھے مارکٹنگ میں سٹڈی کی ہے مجھے ساری چیز پتا چلا بزنس بزنس اللہ مجھے سمجھا دیا کہ میں میڈلیس پر کام کر رہا ہوں سعودیہ میں بھی مال دے رہا ہوں اپنا پلیٹ فارم پر اپنا سٹور بھی چلا رہا ہوں سر دیکھیں آپ کی مارکٹ مارکٹ مارجن بہت اچھا بہت اچھا ایک ریزن ہے ہم جا سکتے سمبل سی بات ہے مجھے بات فیس بک دراز پہ کام کرتا کتنے آرڈر پلیس کرتا یہاں پہ تو میرے خلصے بہت کمی لوگ ہیں جہاں پہ کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں میں نہیں آئیڈیا مجھے اس بات کا بھی آپ کسی آرڈر پلیس کرنے والی کی بات کرتے نہیں میں آرز یہ کر رہا ہوں جو ڈیجی ٹھول مارکٹنگ کرتے ہیں جو اپنا پلیٹ فارم بناتے سٹور بناتے کسی بھی پروڈکٹ کرتے ہیں پاکستان میں چلاتے ہیں کتنے سٹور ہیں نہیں کتنی سیل کرتے ہوں گے آپ کے حساب سے ایک سٹور کتنی سیل کرتا ہوں گا اچھا ڈیپینڈ کرتے میں کافی لوگ انٹرویو نہیں ہیں میں ایک کبھی دو سے تین لی ہیں سیلی کا برینڈ ہے اس پر مرشاہ دیکھ بدنے ہیں ان کے ساتھ میں کی تو ملین و ملین میں تھی تکی وہ شاید پرانا برینڈ ہے میرے پاس یوٹیوب پورکارٹ پوری رکھی ہوگا اور کچھ لوگ ہیں جو مہینے میں بھی ایک ملین کی آس پاس نہیں ہوگا تحسین بھائی میں آپ کو اچھا آپ کی تفسوس ہے اس پاکستانی لوگوں کو جو دیجیٹل کو سمجھتے جو مارکٹ کو سمجھتے چلیں میری طرف سے اچھا جو میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں لوگوں کو آج دینا چاہ دیکھیں انفلیشن کی وجہ سے پاکستان کے پروفیٹ مارجن کی بہت شرنگ ہو گیا تو یوی کی مارکٹ میں بی بزنس اگر آپ کے پاس ویننگ پروڈکس ہو جو کسٹمر کو اٹریک کرے تو وہاں بھی آپ کو ایوی دی پچاس آرڈر ساڈر ستر آرڈر جتنی آپ سکیلز کریں گے مارکٹ کو جتنا بجٹ لگیں گے اتنی سکیل ہوگی مارکٹ آپ کا آرڈر آئے گا صحیح اس کے اوپر آپ نے جاچنا آئے کہ مارکٹ کے آرڈر آیا اس کو کیسے چیک کر کروائیں فلفلمنٹ کروائیں وہ آپ کے اندر سکیلز ہونی چاہیئے اس کیلئے آپ کے سارا ایک سسٹم ہونا چاہیے سیمپل سی مثال دیتا بہت چھوٹا آرڈر بھی آپ دیکھ رہے نہ مہین نہیں آپ چھوڑا بزنس بھی کریں تیس آرڈر بھی لاتے پر دی تھرڈی آرڈر فلفلمنٹ ہو وہ منتھلی بنتے ہیں آباؤ نائن ہنڈ ٹو من چھوڑک تیس آرڈر ہو گئے اتنا بڑا گیم نہیں آپ یہ بتائیں اگر پاکستان سے بیٹھ کر وہ بندہ یا سے فلفلمنٹ کرواتا ہے آپ کی سرویز بیس درم بائیس درم ہے ایڈ کوس لگا بیس سے بائیس درم کی پچیس درم کی ایڈ کوس بہت زیادہ وہ یوی کے اندر ایٹی ٹو نائنٹی درم ہے اچھا اچھا پروفل مارجن ہے چھوڑی یعنی کہ 200% ہوگی ہے تو آپ کی کوس چالیس درم لگتی پینت درم لگتی پچاس درم اور یہی مارکت آپ سعودی عربی میں کہ میری ایک پروڈکس ہیں میرے جو بیش اگر میرے پچاس ریال کی پوڈل کوس پڑتی ہے 100% پروفٹ ہے مگر میں کہتا ہوں اگر ہزار پیس کا آرڈر منتلی مجھے آتا ہے اور میں اس کو فلفلمنٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہزار آرڈر آیا میرے پانچ سو گئے پانچ سو فلفلمنٹ گئے میں کہتا ہوں پانچ سو نہیں گئے تین سو آرڈر گئے مہینے کے روز کے دس آرڈر اگر سر مجھے دس آرڈر تین سو پیس جاتے ہیں اور مجھے بیس دھرم بچتے چھے سو ہو گئے سر چھے ہزار دھرم ہو گئے ٹھیک ہے سر دس ملین میں بھی چھے ہزار دھرم کا پروفٹ نہیں آج آف لائن بزنس کے اندر پاکستان میں کتنا ہوئی یہ کلوکٹ کریں سر 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 پانچ لاکھ ہوگئے آپ کی آپ دن تس کی سورس کی تھی نا لینڈنگ کو چلے ہم اپنے پچاس لگا لگا چلو لگا پچاس فلفلمنٹ کی فیز ہوگئے سورس پچاس کے سورس پچاس ہزار ہزار تین سو بیس پندرہ ہزار سر سر پندرہ ہزار میں آپ پانچ سے چھ ہزار دھرم بچتا کون سا بزنس کوئی بھی نہیں اگر پیٹن پروڈکٹ آجائے تو پھر پھر لائن متلی تین تن تہائزن یونٹ بچ بچ صحیح ایک ملین دھرم کی بچہتے ہیں آپ دس دھرم بچے اتنی سیز ہیں ان کانٹریز میں ان کانٹریز میں یہ دنیا ہے آر ای آن لین کی طرف ہندر پرسنٹ آ چکی ہے بھائی کسی کے باس ٹائم ہی نہیں کس کے باس ٹائم ہے وہ اپنا آفیس چھوڑے بہار جائے شاپنگ کرے پیسہ چکرنے جیسے پوری فیملی نکلتی ہے امی ابو جاتے ہیں امتیاز اور شاپنگ کرتے ہیں آج کا پورا دن شاپنگ کریں آج کل ایچ این ایوریتنگ میڈلیسٹ ہو گیا میں چائنہ میں رہتا ہوں میری جو چینیز چینیز کا تاپاو ایک اپلیکیشن ہے جو بہت مضبوط ہے اس پر ہر چیز وارنٹی کے ساتھ ہوتی ہے اٹل میری چینیز پرچیس کرتی ہے چینیز میں ہوتی ساری مجھے کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے کیا نام بتا ہے اب نے اس کا تاپاو یہ تو ہمارے کوئی الفاظ ہے تاپاو تاپاو کے نام سے اپلیکیشن ہے وہ ہے چائنہ میں بہت ساری اپلیکیشن جیسے ہمارے دراز ہوگی رہے ہیں چائنہ میں 1688 ہے تاپاو ہے بہت ساری ہیں تو چینیز میکسیمم بھی جو بائنگ کرتے ہیں آن لائن میں سر کس کے پاس ٹائم آج دیکھیں آج بھی اس ٹائم پر یہاں جو ڈیفرنٹ پلیس ہیں بڑی مارکٹ دو دراز ہے اس ٹائم پر بھی اس کے بہت اچھا ویڈنیس دیتی ہے لوگوں کے بہت اچھے آرڈرز ہیں کراچی کے اندر میکسیمم آرڈرز اس کے چل رہے ہیں بڑی مارکٹ تا بھی بھی ہے مارکٹ کپچر کی بھی ہے اس نے تو میں ارس کر رہا ہوں کہ اب مارکٹ کو آج نہیں دو سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد آن لائن آن آئی آج بھی بھائیں آپ کبھی کبھی موائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو آپ سرچ کر رہے ہوتے ہو دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کچھ دیکھ رہے ہو تو آپ کو ایڈ آ جاتی ہے یہ ختم ہوگا ہے کہ کوئی ریسرچ کرنے کے لئے ہم مارکٹ تو نہیں جاتے آپ نے سرچ کیا آپ نے تصویر لگا دی ہے بہت ایزی ٹو آپ کو آ جائے کہ اس کی پرائز رینج آ جاتی ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اب وہ کسی کو ایک سٹوری مجھے لگ رہی ہے آج سے اگر ہم چار سال پہلے گاڑی خریدتے تھے ہم چیز پرسن کے پاس جاتے تھے وہ بولتے تھے ہر گاڑی وہ بتاتا تھا کہ یہ گاڑی یہ ہے آج میرا دوست جو بتا رہے موبائل کے لئے کہنا لوگ بتاتے ہیں کہ ہم یہ موبائل چاہیے اب ہمیں نہیں بتانا پڑتا گھر سے پڑھ کر آتا ہے 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 ایسے ہیں یہ چیز ہے یہ دیکھ لو ایسے گھلو ایسے گھلو سیلز کو آف لائن کا بزنس ہے اب کسٹمر دیکھیں میرے پر کور ہے اب میں کور کا بزنس کرتا ہوں اب میرے پاس سارے جو کورز لاتے ہیں وہ بہت ہی یا تو کسٹمائز ہوتے ہیں یا تو بہت ہی ایکسپینسیو ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پر نیچ پروڈک کی ایک رینج ہے ہم میکسیمم ہول سیل کے اندر پانچ سو آرٹھ سو ہزار بارہ سو یورپ پہ جو سٹاک جاتا ہے وہ مینیمم پچاس ڈالر کا چالیس ڈالر کا حل سل کا ہوتا ہے اس کی کیس بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسٹرم آن لائن سے دیکھ کے آتا ہے صحیح یہ چاہیے بس میں وہ دماغ بنا ہوتا ہے بسکلی انفلونسر مجھے لگتا ہے کہ جو آپ سے بات کرتا ہے جو سیلز پرشنٹ تھے اب انفلونسر نے لے لیا انفلونسر کیا کرتا اس کو بیٹھے بیٹھے وہ مارکٹنگ کرتا ہے ایمیزون کا بھی انفلونسر آ چکا ہے دراز کا بھی آ چکا ہے دراز کا بھی آن لائن ہوتا ہے لوگوں اورتے لے کے بیٹھے بچے لے کے بیٹھے میں اپنا ٹول چلا کے دکھا رہے ہیں تو وہ بندہ پہلے دیکھ لیتا ہے پہلے تو ٹیکنولوجی نہیں تھی انفلونسنگ کا کونشپٹ ہی نہیں تھا ساتھ لگی کے ساتھ بھی ایک پورٹکارس کر رہا تھا میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ایک ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم نے رکھ لیا ہے اس کے پر اپنی پروڈک کو کھولتے ہیں دکھاتے ہیں چیک کراتے ہیں بلکہ جیسے اب یہ آپ کے ساتھ بیگ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ اب تو آئی فون 15 دے لو انبوکسنگ کرو تو تمہارے پیسے باہر آ جائیں گے سیمپل سی بات ہے آپ پروڈک کو کسی کسٹم ہے آپ کسی ہولسل کے پاس جاؤ گے آپ کو پروڈک کھول کے نہیں دکھائے گا اپنی پروڈک کھول کے دکھائے گا میڈیا اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں کیا ہے کہ آپ اس پروڈک کو پروپر طریقے سے ویجن کر سکتے ہو کیا چیز ہے کھول کے وہ دکھا رہا ہے آپ کو دینے سے پہلے وہ ہر چیز آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد آپ آرڈر پلیس کرتے ہو اور لائی بیٹھا ہے ڈسکشن کریں آپ اس کے ساتھ کوئی چیز سمجھ نہیں وہ آپ کو دکھا دے گا اور کیا چاہیے تو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ ڈیجیٹل مارکٹ آف لائن کو ان فیوچر تھوڑی سی تکلیف آئے گی آف لائن بزنس کو ابھی بھی ہے اور زیادہ آئے گی کیونکہ جیس نے اگر ڈیجیٹل مارکٹنگ اپنا ذہن چین نہیں کیا اپنے پلیٹ فارم کو چین نہیں کیونکہ میں تو پانچ سال سے ڈیجیٹل کے اندر چلی رہا ہوں آن لائن لوگوں کو سورسنگ دے ہی رہا ہوں پاکستان میں اگر میں اس چیز کو میں کسی دراز پر لے آؤں تو مجھے وہ پروفیٹ مارجن نہیں اگر اس پلیٹ فارم پر میں اگر شاپی فائی پر بنا کر یہاں چلا ہوں تو وہ مجھے ایکسیز نہیں ہیں وہ ایشوز ہیں کیونکہ ہر لوگ ہی پرچیزنگ پاور کا بھی ایشوز اب اب میں وہاں ایک لگزریس پروڈکس بیشتا ہوں سیلیس کے اندر ٹھیک ہے جو نیچے پروڈکس آب آوٹ ٹو ٹو ٹری ہنڈر کی ہوتی ہیں پانسو درم تین سو درم اب یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں دوبیو اس کے اندر وہ بیس درم پچیس درم اب ہر بندے کے میری اپنے ایکسپیڈینس کے سب سے میں پروڈکس بیشتا ہوں مجھے پتہ کیا پروڈکس بیشت نہیں ہے میری سورسنگ اپنی ہے میرے پر کوریئر سرویز اپنا ہے تو میرا ایک مارکٹ پلیس ہی الگ ہے آپ کا تو پوری جرنی آپ کے پاس ہے آپ کے تو ہر چیز آپ کے اپنے پاس ہے آپ کو سورسنگ کا ایک تجربہ جو سب سے بڑا بینفٹ جو کہتا ہوں بیک بون ہے وہ آپ کے اتنی پکی ہے کہ وہ ہلا ہی نہیں سکتا اور ہر بندہ ماں چائنا جاتا اور کمپیٹیشن پر بھی آپ کے کوئی نہیں آ سکتا میں تو کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی آپ جاؤ مارکٹ سرچ کرو میں نے تو مارکٹنگ سریٹی بنائی بھی ہے آپ دیکھیں کوئی بھی برینڈ جتنے بڑے بڑے برینڈ پیپسی ہو گیا کولا ہو گیا ریڈ بول ہو گیا ریڈ بول جب پاکستان میں آیا تھا دو آدھا چار میں تو میرے ایک فرنڈ نے اس کی ڈیفرنڈ ڈینمارک سے وغیرہ ایک ایک انام کی نام سے پروڈک مگوائی تھی چاہے یہاں پاکستان میں اسے ایف ایم سی جی پروڈک ایفرنڈ میں کروائی نہیں تو اس پر ریسج میں نے کی تھی کہ ایک ریڈ بول ہے اس کا مارکٹنگ بجرد اس کی مارکٹ ویلیو اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے آپ اس کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لات ہو رہے ہو مگر اس کے برابر نہیں ہے اس کی مارکٹنگ کی سٹیٹیز الگ ہے وہ اتنا بڑا بجٹ چلاتا ہے مارکٹنگ میں اور سب سے بڑی بڑی ٹیسٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے تو اس مارکٹ کو اس نے کیپچر کرنے کی کوشش ہی مگر وہ نہیں کر بایا ان کا مارکٹنگ مجھٹ بہت ہوتا ہے تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اندر دیکھیں ہر بندے کی نیچ ہے میں چائنا میں رہتا تھا تو میرا کام ابھی ریسنٹی میں ابھی نیکس ویک میں چائنا میں ہوں میری کیار کو فلائیڈے میں چائنا چلے رہوں گا تو وہاں کنٹن فیر بھی ہے ابھی شہنگائی بھی میری کچھ الائنز میڈنگ شہنگائی جاؤں گا اس کے بعد گانگزو جاؤں گا کنٹن کروں گا تو میری سپلائی آف چین بہت دیفرنٹ ویلیوز کی حساب سے ہے بہت سارے کسٹرمر کی رسورسز نہیں ہے چائنا تا پہنچ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعیت کی بھی ہے کہ اگر میں رات کی فلائیڈ سے یہاں سے چلے جاؤں تو میری لئے کوئی پرابلم نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں چائنا جانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملٹیپل ویزے لگے ہیں آپ کے تو اللہ پاک نے بڑا کیا ابھی ماشاءاللہ عمرہ بھی کیا ایک ہفتے پہلے ہی پاکستان آیا ہوں دوبائی رہا ایک مہینہ پھر سعودیہ رہا اس سے دو تین مہینے پہلے فیملی کے ساتھ گیا ہوں اللہ نے مجھے سچ بتایا کہ مجھے زندگی اپنی خواہش ہے میری اپنی کچھ نہیں ہے ابھی یہ جتنا بھی جو ای کامرس کی بزنس پر آ رہا ہوں لوگوں کو دے رہا ہوں یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے بچوں کے لئے سٹڈی کر رہا ہوں میرے دو بچے ہیں مارکٹ پلیس بنا رہا ہوں کیونکہ سیدھی سی بات ہے اب جو نئے بچے مارکٹ سیکھنا چاہتے ہیں مارکٹ کی ریسورس سیکھنا چاہتے ہیں یا مارکٹ سورس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میری فیملی میرے بچے ہیں اگر پاکستان میں کوئی بچہ اچھا بن کے باہر بزنس کرتا ہے اور اچھی اپنے روائی جنریٹ کر کے پاکستان لاتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے مجھے تو اپنے پاکستان چاہیے دنیا میں میں کہیں بھی رہوں معاملات کہیں بھی رہیں بزنس کسی کے ساتھ بھی کروں مگر میرا فیوچر تو پاکستانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اس ٹیم پر آن لائن بزنس میں آئے اپنے ریسورس استعمال کریں اپنے دوستوں سے ملے اپنے کسی چاہنے والے سے ملے جس کو چائنا کا ایکسپیرینس ہو یا میڈلیس کا ایکسپیرینس ہو سوٹ پورا پورا پورورا رژی کسی سے بھی سیکھ لیں دراص پر آنا مجھے اپنے پورا پورا پوروٹکارٹس کی ہے کاجہ مسائل ہو کسی سے بھی سیکھ لیں لیکن جو اس ٹوپک پر آج ہم بات کر رہے اس پر کبھی کسی نے بات بھی نہیں کی ایسی کوئی منٹورشپ پورورا تھی پورا چائنا کے بارے میں گائیٹ کر دیں جو گرافکل کے بارے میں گائیٹ کر دیں ان کا منٹورشپ دے دیں جیسے آپ نے کہا کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں لیکن آپ اکیلے بتانا چاہ رہے ہیں آپ یہاں سے آپ کے بلک میں بندیا کے اتنے سروں کا ہنڈل بھی نہیں کر سکتا تو ایسا کو پرام ایسا ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سب کو گائیڈ لین دینے کے بھی اگر کوئی سوال ہے تو اس کوئی کمیونیٹی سسٹم کو اس طرح کا بنا دیں کوئی ایسی کوئی چیز آپ کی نظر میں ہے دیکھیں میرا جو ایکسپریئنس جو بیسک ہے جو ابھی ڈیجیٹل مارکرنگ کے حوالے سے جن لوگ ساتھ میں ملا ہوں جن لوگوں سے جو مجھے آورنس آئی ہے ای کامرس کی مارکرنگ کی دیکھیں زیادہ تر جو بچے یا جو سورسنگ والے نظام ہیں کچھ لوگوں نے مجھے سورس کی دی کہ سر ہمیں کچھ نیئے پروڈکس کی مگر ان کی جو پروڈکس کی جو کانٹیڈیز ہوتی ہیں بہت ہی سمال ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو اویڈنیس نہیں ہوتی ان چیزوں کی کہ ایک چائنے بیس انسان کے ساتھ کس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے تو ہم ہر انسان کو اویڈنیس دینا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح میرا جو سوال تک کمیونٹی ہو جیسے کتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بندہ کو پتا ہوتا ہے تو وہ اس کی بارے میں فرمیشن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مجھے آپ کے ساتھ پتا چلا کہ ابھی آپ دن سے گلفاز رکھے میں اس پر ڈسکسن کرنوں گا کینٹن فیئر ہے اب ان کو تو پتا ہی نہیں ہوگا یہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ڈسکس کریں گے ان کو یہ نہیں پتا ہوا کہ جو علی باب سے سورسنگ کر رہا اس کو نہیں پتا ہوا گا گراؤنڈ شورسنگ کیا ہوتی ہے تو یہ پوری انفرمیشن کہ جو ایک بندے کے پاس دس بیس سال کا ایکسپیئینس ہے کہ وہ پروائیڈ کر رہا ہو کہ ایسا بندہ پروائیڈ کر رہا ہو کلاسیز دے رہا ہو تاکہ کم از کم اس کے پاس ایک جنڈ میری پورڈکاس سے وہ کتنا سیکھ لے گا ابھی اس کے اگر دماغ میں سوال ہے تو وہ سوال نہیں کر سکتا کیونکہ ٹو وے کمیونکیشن تو ہے نہیں تو بان میں میں آپ سے سوال کر سکتا جو میرے پہل میں ہے اب اس کا سوال ہوگا زیادہ زیادہ کمنٹ میں ڈال دے گا آپ سے کنیک کر کے اور آدھے سے زیادہ ہمارے شرم کے مارے مر جاتے ہیں پوچھتے ہی نہیں ہے ان کا پروبلم ہے کہ ان کو بتا دیں تو بتا دیں پوچھیں گے نہیں تو کمیونٹی سسٹم کوئی پلان اس طرح کا کر رہے ہو آپ کیا کوئی اس طرح سے ہو جائے کہ آرڈز کا گروپ بنا ہے ان کے سوال جا پر ڈسکیشن کوئی جب تک برین اسٹرومنگ نہیں ہوگی نا تو برین اسٹرومنگ ان کی نہیں ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں جیسے کہ وہ ترقی کر سکتے ہیں تو کیسی کوئی کمیونٹی آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم دیکھیں میں جہاں تک آف لائن بزنس کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور اب تو آن لائن کے اندر آ چکا ہوں تو آن لائن کے اندر اگر کسی بھی کمیونکیشن کے حوالے سے کسی کو بھی کچھ اویرنیس چاہیے تو میں حاضر ہوں میری سجیسن ہے کہ آپ کمیونٹی بنائیں کوئی ایسی ایک گروپ بنایا جس پر لوگ کے سوال ہوں تہسین بھائی پرابلم بتا بیسک کیا ہے اس ٹائم پر دیکھیں میرا ایک جو شروع ہے میری اپنی ہے دیکھیں کسی بھی کمیونکیشن کو میں بنانے کے لیے مجھے پھر اس طرح ان کو اویرنیس دینی پڑے گی ان کو آنسر دینا پڑے گی کچھ میرا شروع ہے ایسا ہے کہ میں بیسک پاکستان میں رہتا بہت ہی کم ہوں ٹھیک ہے میری ٹرائبلنگ ہوتی میرے اپنے بزنس پورٹ فیوز ہیں ہاں میں نے سوچا ہوا ہے مارکٹ کی کمیونکیشن کے حوال سے کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے اب ایک سٹیپ بے سٹیپ میں کسی کو بہت ہی زیادہ ہوپ دلوا دوں مجھ سے وہ اویرڈ کریں نہیں نہیں بہت آسان ہے آپ کو لگ رہا ہے میں بتا ہوں میں کوئی سلوشن دیتا ہوں اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو کہیں نہیں آپ کہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں اس میں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایک بندہ میں پتا ہے میرے ریفرنس میں کہیں نہیں کہ میں بھی اگر چلا ہوں گا کوئی ایک بندہ آپ کو مل جائے گا جو کہ کمیونٹی کا گروپ ہینڈل کر لے گا میں جہاں پتا ہے ہم لوگ کے بعد جو چالیس کے آس پاس ہارے ان کے اتنا ڈائم نہیں ہوتا ہے وہ بیٹھ کے گروپ بنا رکے گا وہ کیا کرے گا گروپ بنایا گا آپ کے نمبر کے ساتھ شیئر کرے گا آپ اس کو فیلال آف کر دیں دن میں آپ سے ایک دفعہ فون پہ بات کرے گا اور ان کو ریپلائے کرتا رہے گا اس سے ہوگا کہ آپ کے کمیونٹی سسٹم ایک بن جائے گا کیونکہ واٹس اپ آگے واٹس اپ سے بڑا سان ہے تو میری تو ریکرمنٹیشن یہ ہے کہ کم از کم کیونکہ آپ کی انفرمیشن ہے وہ ضائع نہ وہ ضائع ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا کہ لوگوں تک ابھی بھی کیونکہ آدھے تو پورٹکا سنیں گے نہیں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو دیکھے کبھی نہیں کیا نیا منجان آگیا کچھ دیکھیں اصل مارکٹ میں کیونکہ میں کبھی بھی مارکٹ میں اس طرح فل فلیش مطلب ایک میڈیا سنٹر پہ نہیں آیا آج پہلی مرتبہ ہے کہ کچھ فرینڈز نے آپ سے ریکمینڈ کی اور کچھ دوستوں نے کہا تم یہ کام کرو تمہاری ایکسپریٹیز ہیں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں اس ٹھیک پاکستان میں آویلبل ہوں میرے پر تنا ٹائم نہیں ہوتا میرے اپنے کام سے اپنے بزنس ہیں اپنے معاملات ہیں میرے ازاز سے اگر کسی انسان کو کوئی بینیفٹ ہو جاتا ہے کسی کو اویڈنیس ہو جاتی ہے تو میں دینے کے لیے دیال کمیونکیشنل سکیلس کے لیے اگر کسی کے ساتھ آپ نے ایک اچھا سجیشن دیا ہے کسی کو کمیونٹی کسی بھی میرے پاس سے بندے اتنے میں جائیں گے آپ کو ایک پوش چلائے آپ ساتھ لگی کے ساتھ ہو تو اس کو بھولیا ہم کمیونٹی کا ایک سسٹم منا رہے ہیں اس میں سورسنگ پر دسکشن کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف آپ کیو این اے کر سکتے ہیں صرف آپ چائنے سے سوال کرو پروڈک سے سوال کرو اگر آپ نے کوئی الٹے پلٹی بات کی تو ہم آؤٹ کر دیں مجھے لاکھی نے بہت ساری دفعہ کہ سر میں آپ کی اسکلس کچھ ہمارے پر سورسنگ والے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک آف لائن بزنس کے اندر ہمیں کام کر رہا تھا اور ایک آن لائن بزنس کے اندر ہاں جس کو سورسنگ چاہیے جو پروڈک کی اس کو نالیج ہو اور وہ پہلے بھی کچھ امپورٹ کر رہا ہو یا کسی بھی اس کیل سے کام کروا رہا ہو اپنا تو اس کیلئے ہم اویلیبیلیٹی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہا ہمارے لئے کریں اس کا تو ایک میری آپ کو سجیشن ہے آپ کا سجیشن بیسٹ ہے کہ کمیونٹی بنائے ایک کمیونٹی آپ واتش اپ کمیونٹی بنائے زیادہ میں بڑی بات نہیں کر رہا واتش اپ بنائے اس میں پچاس سو لوگ بھی آج ہیں میں اس لئے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے ضرورت ہے کیونکہ میں ایکشیم کامنش میں رہا ہوں انیبلر میں ہوں براکلے میں رہا ہوں سوشل میڈیا انگیویٹر میں رہا ہوں میں رہا ہوں ابھی تک اس طرح کی کمیونٹی بنی نہیں ہے یہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت شدید کی نیڈ جس کو کہا تھا نا آپ سے بات کرنے کے لئے گا تو کم از کم میں اپنے ویورس کو بولوں گا کہ اگر کو ان کے ساتھ فری میں کمیونٹی پر جوائن کرنے چاہتے ہیں تو جوائن کریں ان کو میسیج کر لیں کمنٹ کر دیں تو ان کے ساتھ جوائن ہو جائیں سپورٹ دے فری آر وہ بھی اگر خود دے گا تو کشنا کو جو بھی سیکھے گا جب ہم بھی پیسے نہیں لے تو اس کو تنخواہ پر رکھے پیسے دے نہیں سکتے لیکن دوسروں کی جب مدد کرتے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ بینیفٹ وہاں سے دیتا ہے یہ جو ٹائم سپینٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ٹائم تو آپ کا بھی کیمتی ہے ٹائم میرا بھی کیمتی ہے اس ٹائم پر ٹائم سپینٹ کرنے کا مطلب یہ یہ ہے کہ لوگوں کو ویڈنس دینا ہے جو پاکستان میں اس ٹائم پر جو بیروزگاری جو معاملات چل رہے ہیں جو تکلیفیں آرہی ہیں بھی سورسنگ نہیں ہے اس کی پلیٹ فارم پر بیشنا چاہ رہا ہے پاکستان میں بیشنا چاہ رہا ہے انٹرنیشنل میڈلیس پر بیشنا چاہ رہا ہے تو اس کی لیے ہم ان کی لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں میں حاضر ہوں آپ آپ صرف کمیونٹی بنائیں بادہ بڑا سوچیں ہی نہیں ہے صرف واتس اپ پر کمیونٹی بنائیں اور ایک بچہ رکھ لیں جو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتے دن میں ایک دفعہ اول تو خود کا اس کا ایکسپیرینس اتنا ہو جائے تو انہوں نے جب میں ان کے ساتھ ڈسکیشن کر رہا تھا تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں کرتے کیسر کی کمیونٹی کیوں نہیں بناتے ہو تو کہتے ہیں ہر آئیڈیا تو صحیح ہے میرے ساتھ جو اس کو جو بندہ لے کر آیا تھا یا جو تھا اس کے بعد تین بندے ان کو مل گئے انہوں نے فیسبوک پر کمیونٹی بنائی ہوئے تین موڈیٹیٹر بنا دی انہوں نے آپ کو ریپلائے کر رہا ہوتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جوائنڈ ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک سیمینار ٹائپ کا بن گیا یعنی کہ جب وہ قرام کرتے تو دس لوگ پندرہ لوگ آ جاتے ہیں آپ اس میں ڈسکیشن کرتے ہیں میں آپ کو لیٹرل ہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو سمارٹ بچے ہیں وہ بہت تیز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں آپ بولیں گے ہر بینے اچھا گیا ان کو رکھ کے وہ پتہ نہیں کہا کاس آپ کو سوال آگے ڈالیں گے یہ ایک مارکٹ پلیس آگیا آپ دنیا میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ آج کے بچوں کے ساتھ سیکھنے کو بہت خطرناک ہیں بھائی ایک کامرس کے بزنس کو مجھے کسی نے اور نہیں سکھا ہے بچوں نے یہ سکھا ہے یہ دیجیٹل والے بچے بہت خطرناک ہیں تو آج کل کی دور کے اندر بہت ان کے پاس نالیج ہیں ان کے پاس ایکسپریٹیز ہیں جیسے کہ آف لائن کے اندر ایکسپریٹیز ہیں تو کہیں میرے پاس بھی میرا لوپول جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر ہے تو میں بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ میں اگر میں اپنا سٹور چلا رہا ہوں تو کوئی بچے ہی چلا رہے ہیں میرے وہی مجھے ویننگ پروڈکٹس نکال کے دیتے ہیں پروڈکٹ تو میرے سامنے ہوتی حاضر ہوتی ہیں مگر مجھے یہ سچ میں ہی سمجھ میں آتی کہ یہ اس ٹائم پر ٹرننگ ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو کر کے دیتے ہیں ہم تو آف لائن میں بزنس کیا گئے تھے ہم مارکٹ جاتے تھے ہم جو چیز نہیں پروڈکٹ آتی تھی ہم اس کو سمجھتے تھے وہ اپنی مارکٹ کے لیے ہم پ پروڈکٹ دیکھ رہا ہے تو کمیونٹی میں چاہتا ہوں کہ آپ کمیونٹی لازمی منائے کیونکہ میں بھی اس میں ایڈ ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جب سوال جواب پڑھتے رہتے ہیں تو برینسٹرم ہوتی ہے اور پھر دو چار لوگ جب پیدا ہو جائیں گے تو بہت کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر میڈلیز میں میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا بندہ بھی تک میری میں پوری انڈسٹری میں جتنے بھی لوگوں نے سب کو جانتا ہوں اگر ہیں تو وہ دو چھوڑے میں اور وہ نہ سکھاتے ہیں تو جب ایک سکھانے والے موجود ہیں تو لوگوں چار لوگوں کو سکھائیں تاکہ پاکستان ترقی کریں ہم لوگ ترقی کریں سب ترقی کریں میڈلیز کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی نولیج چاہیے آپ کو سرسنگ کی نولیج چاہیے آپ کو وہاں ویراوس کی نیڈ ہو آپ کو تری پیل سرویس کی نیڈ ہو گروب بنایں سر سی او ڈی کی نیڈ ہو تو انشاءاللہ آپ گروب بنا کے مجھے لنک دیجئے گا بس میں اب امید کر رہا ہوں کہ اگر آپ دے دیں گے تو میں اس کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دالا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے میں اس کو لنک بنانا مسئلہ نہیں ہے اس کو آنسر دینا بہت ضروری ہے اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے کچھ میرا ٹائمنگ شوڑل ایسا ہوتا ہے کہ میں سم ٹائم بہت بیزی رہا ہوں میں بچے ملتا ہوں وہ ان کا ریپلائی کریں گے میں بتا رہا ہوں ہمارے ہاں ایک اچھا ٹرینڈ ابھی شروع ہے آپ کو خود ریپلائی نہیں کرنا ہوگا وہ بچے ریپلائی کریں گے جہاں آپ سے بسیں گے تو آپ پرائیویٹ لی آپ کو میسج کر دیں گے سورسنگ کے حوالے سے چائنا میں آپ کو کسی بھی چیز کی نیڈ ہے ہم حاضر ہیں آپ کو دینے کے لیے آپ کو جو نولیج چاہیے اس میں ہمیں کوئی بھی ہم چارج نہیں کرتے ہمارے پاس سب آپ سیکھ لو آپ کام کر لو آپ اپنی زندگی بنا لو دعاوں کی درخواست ہے ہمارے لیے وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں دو چیزیں کمانی چاہیے ہیں کیا کمایا کہتا دعا کما ہی نہیں کمایا کیونکہ پیسہ تو سارے کما رہے ہیں پیسہ تو اللہ تعالی نے سب ہی کو دیا ہے مجھے بھی اللہ کا بہت بہت کرا پیسہ تو کما رہے ہیں اصل کام ہے دعا کمانا کیونکہ ہماری جو زندگی کا جو پیٹن سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے لیے بہت پڑھائی اور محنت کی ہے کیونکہ بہت ہی نیچے نیچے سے آئے ہیں بہت لو گراؤنڈ سے اگر چینہ کے گراؤنڈ کا بزنس کر رہا ہوں تو بہت لو گراؤنڈ سے سٹارٹ ہوا ہوں میری اپنی جو جنرنی ہوئی ہے وہ بہت ہی لو گراؤنڈ سے ہوئی ہے بہت محنت مزدوری ہے اور یہ ماں باپ کا احسان ہے اس میرے رب کا کہ میرے اتنے اچھے ماں باپ دیئے اور اللہ تعالی نے ان کی نسبت سے ہمیں ایک اچھی نالج دی ہم نے دنیا دیکھی ان کی تربیت کی وجہ سے لوگوں کے لیے ہمیں بھی آسانی ہوئی ہم لوگوں کے لیے آسانی کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ساری ماں باپ کی دعا ہیں یہ اللہ پاک کا کرم ہے ہماری اپنی کچھ نیچ نہیں ہے اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اپنا کوئی اس میں سکلز نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں نا کہ میں خود کچھ ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے بھائی اگر میری ذات سے آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں ایک اومرس کے حوالے سے سورسنگ کے حوالے سے چائنا کے کسی بھی پیٹن کے حوالے سے آپ کو کام ہو حاضر ہے آپ کے انشاءاللہ اچھا اس میں بیش میں ایک بات کہی تھی جو میں نے لکھ لی تھی کیونکہ وہ ٹاپک آر ادھر ادھر ہو جاتا ہمارا اس میں آپ نے ایک بات کی تھی کینٹین فیر کی یہ کیا چیزیں تھوڑے سے اس کو بتا ہے بہت آسان الفاظ میں سمجھا ہوں کینٹین فیر بیسیکلی چائنا کا بہت بڑا جیسے پاکستان میں ایکسپو سینٹر لگتا ہے ڈیفرنٹ برینڈز ڈیفرنٹ کمپنیز جو پاکستان کی مینیفیکشن بڑی بڑی کمپنیز اپنی م سال میں دو مرتبہ لگتا ہے تو اس میں تین نومبر اور اپریل میں لگتا ہے اپریل اور نومبر 15 اکٹوبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تین نومبر کو کلوز ہو جائے گا برینڈز ہیں مینیفیکچرز ہیں اس سارے اپنے پورٹفولیو کو مارکٹس میں لا کے جو جدت آنے والی ہیں ان کی وہ دکھاتے ہیں اور دنیا کی لوگ آتے ہیں اس کو اٹین کرنے کے لیے جس بندے کی جو نیش ہوتی اس پروڈکٹ کو دیکھنے کے لیے وہ اپنی پروفائل چیک کرنے کے لیے کون کون سی کتنی کتنی فیکٹریز ہیں اس پروڈکٹ کو بنا رہی ہیں اب اس میں ساری سکلز ہیں اس میں آپ کو فیبرک بھی ملے گا اس میں آپ کو مطلب ہیوی مشینری بھی ملے گی آپ کو بلڈن مٹریل بھی ملے گا مطلب دنیا کی ہر وہ چیز جو چائنا مینیفیکچر کر رہا ہے وہ کینٹین فیر کے اندر آپ کو آبیلبل ہوگی وہ ایک نہ ایک فیکٹری اپنا سٹال ضرور لگاتی ہے مگر وہ ایک پروفائل کینٹین فیر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک نوملی کسی نے بھی سٹال لگا دیا ایسا کچھ نہیں ہے اب جو میکسیم لوگ جو دنیا کے بڑے بڑے بائیرز ہیں وہ کینٹین فیر اٹین کرنے آتے ہیں اور وہ ہی رہتے ہیں بیس دن پندرہ دن پندرہ دن ب پانچ دن اس کے اندر ڈیفرنٹ نیچی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ایریا میں آئیں گے پانچ دن ہوتے ہیں پانچ دن کسی اور پروڈکٹ کے ہوتے ہیں پانچ دن ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں تین سٹیپ پہ لگتا ہے اب اس میں کاسمیٹک بھی ہے کپڑا بھی ہے مطلب ایچ ان ایوری تنگ ہزاروں پروڈکٹس ہیں ہزاروں فیکٹرییاں ہیں تو وہ انکہ ایک ٹرنڈنگ کنٹین فیر آپ سرچ کریں گے گوگل پہ وہ سارے نیچ کے دے 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 پندرہ اکتوبر سے لے کے انیس اکتوبر تو یہ فلا 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 چیز ہے یعنی ہر پانچ دن میں ایک نیچ پر ہوگا جو سے پانچ دن فیبرک ہے ٹیکسٹائل کی ہوگئی ہے پانچ دن ہوگئی ہے آپ کی الیکٹرونکس ہاں ٹیکسٹائل کے ساتھ الیکٹرونکس بھی ہے ہاں بہت بڑے ہولز ہیں کتنے اکر پہ منا وہ ایکسپو سنٹر صحیح جو کنٹین فیر لگتا وہ بہت بڑا ہے اس کا نام پازو ہے اس میٹو سیشن کا نام پازو ہے چائنا کے اندر آپ اگر گانگزو پہنچتے ہیں تو لائن ایٹ ہے میٹو کا اس کا سٹیشن نمبر پازو ہے نام پازو ہے اور لائن نمبر ایٹ ہے صحیح ٹیک ہے گانگزو میں کسی کو بھی ابھی جانا ہو اس ٹیم پر تو گرین لائن کے اندر بیٹ ایٹ ہے آپ کو بہت آسان بتا رہا ہوں اس کیلئی لوگ ابھی اس جانے کا بڑا ہم ہے کیونکہ میں خود اس ٹیم پر میرا ساتھ دن بعد میں شنگائی جا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں کنٹین فیر میں ہوں گا تو میرا وہ سارا میری اپنی فیکٹری سے جو میری میٹنگز اللائنز ہوئی ہیں تو میں ایک مینہ ہوا چائنے دیڑ مینہ چائنے میں رہوں گا اس کے بعد پھر میں یو ای ہی ہوں گا میرا کچھ ایک آن ویک کا کام ہے اس کے بعد پاکستان آنا ہے پھر میں میڈلیس چلے آنا ہے تو یہ می میری فرنکلی ابھی ٹرائیول گئی لاسٹ ویک بھی میں پاکستان آیا ہوں اس طرح میرا ٹرائیول رہتا ہی ہے اور میرے پاس جو بیسیک نیڈ ہیں میری جو پیشنز ہیں ڈیفرنڈ پروڈکس کے پیشنز ہیں میرا بزنی بزنی بزنس نہیں ہے چینہ میرا پیشن ہے آپ کو کس چیز کی نیڈ ہے آپ مجھے بتائیں گے نا تو میری نالج بڑھتی ہے اس کے لیے میں اس کے لیے توڑی سی ورکنگ کرتا ہوں میں اس ایریے میں جاتا ہوں میں اس سٹی میں جاتا ہوں جہا یہ چیز بنتی ہے آپ مجھ سے لیتے ہو بزنس کرتے ہو یہ نہیں کرتے یہ مجھے کوئی فرق ہے مگر مجھے موگا ملتا ہے یہ چیز بھی ایک پروڈکٹ بھی چلی جسے بھی آپ نے بیش میں بتایا کہ یہ ایک پروڈکٹ تھی جو میں نے پانچ سال پہلے دیکھی تھی وہ بھی ٹرنڈنگ ہے دیکھیں یہی تو ہے نا اب دیکھیں گاڑیوں کی ایکسیسریز ہیں کار ایکسیسریز ہیں چائنہ ہر چیز مینیفیکشنگ کرتا ہے چائنہ اس ٹرم پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ مینیفیکشنگ کرتا ہے بس میں ہر چیز مینیفیکشنگ ہے مجھے بھی بھی یاد ہے ایک پروڈکٹ ہے میرے پاس خود کے پاس بھی وہ صرف ایک کیل ہے ایک کیل بیشتے ہیں اس کی کوئی بارک ہے پیک اور وہ ایساں بکتا ہے اس کے لیے ایک قریب میں نے حساب لگایا تھا کہ دس مینیون ڈالر چاہی گئے تھا اس کو ایساں بیشنے کے لیے صرف ایک کیل ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صرف کیل ہے اور وہ صرف گاڑی میں لگتا ہے اس کے چار سائزز ہوتے ہیں پانچ سائزز ہوتے ہیں ایک کیل بیشنے کے لیے تین بیشنے کیا ہم پاکستان میں نے کہا ہم تو کیل خریدتے بھی نہیں ہوں وہاں تو کھپا تیتنی بڑی مارکٹ ہے اس کی اور وہ خریدتے ہیں تو دس مینیون کی بیشتے ہیں وہ ہم اس کو ہی نہیں بیش سکتے بہت بڑی مارکٹ کیا ڈھونڈے بیشتے ہیں چینہ کے اندر ہر نیچی اور پروڈکٹ کی بہت بڑی مارکٹ ہے ایک پروڈکٹ کی پوری رینج ہے فیبرک کی ہو گئی گارمنٹس کی کمپلیٹ رینج ہے جیسے کہ لیڈیز کے اندر آپ گارمنٹس تو جینٹ بھی آگیا لیڈیز بھی آگیا بابا بابی آگیا بی 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 آگیا بہت بڑی رینج ہے اس کے پھر سائزز آگیا ایک ٹی شیٹ لیں اس کے پھر سائزز ہیں پھر کنٹری ویس یوگے کے سائزز ڈیفرین ملٹی میں کیوں کرتا ہوں کیونکہ مجھے شوق ہے وہاں اسکلور کرنے کا آپ کہو گے آپ اتنی ساری پروڈکٹ تو بھائی دیکھو ہر کام کی ٹیکنیکلز ہیں میں بھی اگر کام کرتا ہوں تو میری نیچے بھی کوئی ٹیم کام کرتی ہے میں ہر جگہ آویلیبل نہیں ہو جاتا ہوں کہ اگر میں آج کانگزو میں بیٹھا ہوں تو ہر پانچ منٹ کے بعد آپ کے بعد کوئی ایسا پروڈکٹ آیا جو آپ نے مجھے بولا کہ بھائی پروڈکٹ چاہیے تو میں اس کے فیکٹری نہیں پہنچا تو میرے پاس پوری ایک چین بنی ہوئی ہوں اچھائے نا کے اندر جو میں نے بنائی ہوئی اپنے اس کے حساب سے تو میرے کچھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو میں پروڈکٹ بیشتا ہوں وہ مجھے پروپر فیکٹری کا پروپر سپلائر مجھے پجھوا دیتے ہیں بھائی یہ پروڈکٹ اتنے ہی آپ کو پڑھے گی صحیح تو اس کے لئے ایکسپرڈیز ہے ایک ٹائم لگایا ہے تو آج کل کام کرنے کے لئے سب سے زیادہ جو آپ کو نیڈ ہے وہ آپ کی پروڈکٹ آپ کو پرسنلائز ہو کہ ہاں یا اس نیچے پروڈکٹ پہ ہم کام کر سکتے ہیں صحیح چائنہ بہت بڑا ہے آپ کو ہر چیز ملے گی آپ کیل کی ویل آپ نے بتائی آپ نے ایک ٹوپی کی بات باتی ٹوپی کا ایک میرے بہت ہی فیملی لیٹیو آپ کو جو بزنس ہے ٹھیک ہے نا امر اڈی کا تو میرے ایک فیملی پرسن ہے جو امر اڈی کی مشین پر کام کرتا ہے ابھی ریسنٹی میں تین دن پہلے اس نے دعوت پر بلایا تھا گر پہ تو اس نے مجھے ایک ٹوپی والی پروڈکٹ کی ایک مشین بتائی ہے مجھے کہتا ہے یہ یہاں نہیں بنگلہ دیش میں ہے بنگلہ دیش سے آتی یہ پروڈکٹ تو مجھے یہاں مینیفیکچنگ کرتا ہے وہ بیسکلی ٹوپی بناتا ہے یہاں صحیح جو اپنے سندھی بھائی پڑھان بھائیوں کے لیے جو ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ مینیفیکچر کرتا ہے تو اس نے کہا مجھے ایک ایسی جو نومل مسلم ٹوپی ہے وہ بنوانی ہے جو آتی ہے بنگلہ دیش سے بن کر تو اس کی مشین نہیں آویلیبل نہیں ہے تو میں نے اس کو سرچ کر کے دی دیا اب میرا کام تو تھا نہیں اب میں نے اپنے چینیس کو دیا اس نے مجھے سرچ کر کے وہ مشین دی دی کہ بھائی یہ یہ چیز ہے اس نے امپورڈ کرنی ہے اب میں نے جانا ہے اس پرڈی سے ابھی شنگائی اسی کام سے جا رہا ہوں صحیح تو میرا ایک پروپر ایک سسٹرم بنا ہوئی آپ کے پاس تو ریسورٹس اویلیبل ہے نا صرف اس میں ڈالتے ہیں کیوریر وہاں سے ریپلائی آ جاتا ہے اس کی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کنیکشن ویلڈ ہو جاتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایکسپیئنس کو میٹر کرتا ہے نا ایکسپیئنس کو تو آپ بیٹ نہیں کر سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ صاحب اتنا ٹرول کرتے ہیں اور اتنا ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو آپ کی خود کی ٹوٹل انکم کتنی ہے ریسین بھائی یہ تو آپ نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ نہیں دو لوگوں نے آنے پیچھے کہ وہ پتہ تو چلے کہ کتنا کم آ سکتے ہیں نہیں الحمدللہ جب میں اتنی ٹرائبلنگ کر رہا ہوں اتنا بزنس رن کر رہا ہوں ڈیفرنٹ کنڈیز میں جا رہا ہوں تو ایک سمپل سی بات ہے کہ خالی میری ٹرائبلنگ کی کوسٹ ہی لگا لیں وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے فیگر میں مت آئے نا دیکھیں فیگر میں تو نہیں کاؤنٹ کریں گے اس کو بس الحمدللہ اینڈ میں جاتے ہوئے کوئی ہمارے ویورس کو کوئی سورسنگ سے لیڈیڈیا جو بھی آپ کو فیڈبیک دینا ہے کس طرح سے وہ آ سکتے مارکٹ میں کوئی بھی پیغام آپ دینا چاہے تیسین بھائی اس بزنس کیلئے ای کامرس کی بزنس کیلئے دیکھیں آپ کے اپنے خود بنانے ہوتے ہیں آپ کو ایسے آپ کی کوئی چاہنے والے چاہنے والے دوستوں سے مارکٹ میں آپ ایک کامرس کا بزنس کرتے ہیں سمپل سی بات ہے آپ کسی کے پاس پروڈک لینے جاتے ہیں یا آپ سرچ کرتے ہیں آن لائن تو آپ کو کوئی سپلائر ملتا ہی ہے تو بے کل ڈھونڈیں کوشش کریں کہ کوئی پاکستانی بھائی مل جائے آپ کو کوئی ایسا سپلائر مل جائے جو آپ کے فیملی سے لیٹڈ ہو بہت سارے امپورٹ کر رہی رہے ہیں بزنس تو اگر انسان کو کوئی بھی چیز آویلیبلیٹی نہیں ہو پا رہی یا کسی کے پاس کوئی معاملات نہیں بن پا رہے ہیں تو ریسین بھائی ہم آویلیبل ہیں لوگوں کو سرویس دینے کیلئے کہنے کا مطلب پہلے تو یہ اپنے ریسورس سارے استعمال کر لیں جب وہ تھک جاتا ہے معاملات کر لیتا ہے تو ہمارے ایک روز اور ریگوشن کے بزنس کا پرنٹ او فیو ہے جس کو ہم ریسورسس ان گراؤنڈ کہتے ہیں جو گراؤنڈنگ کی مارکٹنگ ہوتی ہے جو گراؤنڈز ہم بائنگ کرتے ہیں ہمارے پاس سپلائر بھی جینئر ہوتا ہے فیکٹری بھی جینئر ہوتی ہے ہماری سپلائی چین بھی جینئر ہوتی ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے سامنے والے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کام کس طریقے کس لیول کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اومرس پر بزنس کر کے آرہا ہے تو اس کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں وہ رسج کر کے آرہا ہوتا ہے ہمارا پر پر بھی بھی دیتا ہے مگر اس کی یونٹس اچھے ہوں کیونکہ اچھے بیس پرائز بھی سکتے ہیں آپ کچھ ہندرڈ او ہندرڈ او فائف ہندرڈ پر آپ کو یونٹس پر پر ایس پر پر پائز اویل نہیں ہوں گے کیونکہ چائنا که منیوم بھی مطلب وہ ٹین تھاؤزن سے پلس چلتے ہیں دس میلین ہو جائے بیس میلین پر روڈک کی یونٹس ہو جائے ہیں تو وہ کونٹیڈی کے پرائزیز پہ ہوتے ہیں یہ کہ آپ سو سے ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ یا فائف ہنڈرڈ پیس کی یونٹس کی ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتا چائنیز نہ وہ بیس پرائز نہ میں آپ کو بیس پرائز دے سکتا ہوں مگر کوشش کرتے ہیں کہ اویرنیس کی ایک کامرس کی مارکٹ کے لیے ہم نے ایک سوچا ہوا ہے ہم بیس پرائز دیں جو میری اپنی ایکسپرڈیز ہے جو میں کانٹیڈی میں کنٹینر کی پرائز لیتا ہوں جو کسی سپلائر سے میں کوشش کروں گا اس بچے کو بیس پرائز دوں گا اس کی ارننگ ہوگی اس کے آرڈرز جنریڈ ہوں گے تو وہ بیس کام کر پائے گا کیونکہ مارکٹ کمپیٹیشن بہت بڑا ہوا ہے کیونکہ یو ای کے مارکٹ میں بھی لوگ امپورٹ تو کری رہے ہیں میڈلیس کے اندر میں امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ بائی سی کرتے ہیں اچھا میں آپ کو بیس یہ بتاؤں کہ ای کامرس کے اندر بہت اچھا بینیفیڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ٹرننگ پروڈکٹس ہوتی ہیں کیونکہ سب سے بڑا ہے ٹائمنگ گیم بلکلی ایسا ہی ہے آپ کی پروڈکٹ آپ نے ہند کر لیا اس ٹیمپر مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہے نا اس یونک پروڈکٹ کو جل سے جل آپ اپنے آپ مانگوا پر فلفلمنٹ کروائیں جل سے جل کیسے مانگوائیں گے بائی ائر مانگوائیں گے اچھا بائی ائر کی کاؤسٹنگ میں اور بائی سی کی کاؤسٹنگ میں بہت ڈیفرنس آتا ہے تو میڈلیسٹ کی مارکٹ کے اندر میں جو بیسک کام کرتا ہوں ٹوٹل بائی ائر پر کرتا ہوں کیونکہ میرے کو پروفیٹ مارجن اچھا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ مارکٹ کے اندر مال پلیس ہونا یہ بہت زوری ہوتا ہے ٹائم کا ڈیلیوری صرف گیم ٹائم کی ہے اس بزنس کے اندر جو گیم ہے ایک اومرس کی بزنس کے اندر اگر پروڈک پوری مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے اگر دوسرے نے بھی مانگوانی ہے تو اس کو اتنا ہی ٹائم لگنا ہے مگر آپ کے پاس وہ ٹولز ہونے چاہیے کہ آپ کتنی جلدی اس چیز کو اس مارکٹ کو فلفلمنٹ کر سکتے ہیں یو اے ای کی مارکٹ اور میڈلیسٹ کی مارکٹ سعودی کی مارکٹ کے اندر جو مجھے بینیفیڈ ہے وہ پرسنلی وہ میرے پاس میں ٹرنڈنگ پروڈک دیکھتا ہوں مارکٹ میں کتنی اویلیبل ہے اگر جتہ میں اویلیبل ہے ریاد میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بہت سارے امپورٹر بھی مانگوانگے تو اس کو اتنا ہی ٹائم لگے گی بہت سارے امپورٹر مطبع آپ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے بائیر نہیں مانگوائیں گا بائیسی مانگوائیں گا بائیسی میں منیمم ففٹی ٹو سسٹی ڈیز کا ڈیفرنسز ہوتا ہے سسٹی ڈیز تو ہے سسٹی ڈیز ہے اور بائیر میں ففٹین ڈیز ہے تو فورٹی فائیو ڈیز کا جو میرا پیریڈ ہے جب تک وہ پروڈک لائے گا اتنی دیر میں تو میں فل فیلمنٹ کروا چکا ہوں گا لیکن پرنڈنگ پروڈک کا ٹائم نہیں ہوتا وہ مند مند چلتی ہیں ٹو مند چلتی ہیں تری مند چلتی ہیں اس سے زیادہ نہیں چلتی ہیں کیونکہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا اس ٹائم پہ پکا 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 بگرا ہوتا ہے آپ نے ساٹھ دنیں پہنچا ہی تیتری دن میں اس کا تو کام ختم ہی ہوگی ہے نا یہ بہت بڑا گیپ ہے مارکٹ کا اگر اس مارکٹ میں فل فیلمنٹ اگر کوئی آپ کے پاس بائیر ہے آپ کے پاس اچھا انسان ہے جو آپ کی سورسنگ بہت اچھی کر سکتا ہے آپ کو پروڈک بہت جلد سے جلد پہنچا سکتا ہے آپ کی پلیٹ پلیٹ فارم پہ تو پھر آپ کی جیت ہے صحیح الحمدللہ اسی جیت کیلئے جو ایکسپیڈیز ہیں ہماری وہ یہی ہے مارکٹ کے اندر کے ہم جو بیسک کام کرتے ہیں نا ہم ٹائم پریڈیٹس کو دیکھتے ہیں مارکٹ پلیسمنٹ کو دیکھتے ہیں کیونکہ دوسرا اگر امپورڈ کرے گا چائنہ جانا سب کو آسان ہے چائنہ اب بھی جا سکتے میں بھی جا سکتا ہوں ہر بچہ جا سکتا ہے مگر اس کی جو ٹیکنیلٹیز ہیں جو آپ نے اچھا چائنہ میں بھی یہ ہے کہ آپ نے آرڈر دینا ہے تو آپ کی چائنیز نے پندرہ سے بیس دن آپ نے لے نائے آپ کو اپنی پروڈکٹ ڈلیوری کرنے میں دے گا مگر آپ ایسا کیا کرو گے کہ جو آرڈر آپ نے دیا پچاس لوگوں نے اور دیا ہے کہ وہ چینیز آپ کو پانچ دن میں دے دوسروں کو پندرہ دن میں دے وہ الحمدللہ وہ ہمارے پاس ٹیکٹنگ ہے صحیح سے نا ٹیک ہے تو اتنی لمبا آپ کے ساتھ کمیونکیشن ہونے کمیونکیشن ہے اس کی ایک ٹائم پیڈیٹ آیا تو ہماری پاس اپنے کو یہ ہوتا چینیز سے میری اپنے ریلیشن بہت اچھے ہیں اس ریلیشن کی بطولت مجھے بینیفٹ پرائز میں بھی دیتے ہیں اور ٹائمنگ میں بھی دیتے ہیں اگر اسی کو آرڈر دیں گے فیفٹین ڈیز میں تو مجھے وہ سیمن ڈیز میں مل جائے گا تو میرے پاس تو گیپ ہے مجھ سے جیتنے کے لیے مارکٹ کے اندر آپ کو اس سے بہتر ٹیکنک استعمال کرنی پڑے گی جو میری بیس سال کا ایکسپریئنس ہے میری زندگی کا اس سے زیادہ آپ کو ٹیکنک استعمال کریں گی مللیس مارکٹ کے اندر آپ کو یک اندر سعودیہ کے اندر قطر میں امان میں الحمدلیلہ بیس میری طرف سے میں اپنی پلیٹ فرم کو دے رہا ہوں کیونکہ مارکٹ میں ٹرنڈنگ پروڈکس ابھی آئی نہیں کچھ نیچ پروڈکس اس کو میں امپورڈ کیا ہوا ہے مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے میرے کو پیس 45 ڈیس کا گئب ہے اگر کسی سپلائر نے کسی کو آرڈر دیا بھی ہے اس نے ساٹھ دین میں پہنچانا ہے پندرہ دین میں نہیں پہنچانا کیونکہ پانچ درم لگتے ہیں اور بائی ایر میں بیس درم لگتے ہیں اتنا ڈیفنس ایک پروڈک کے اوپر پر کے جی میں بر کے جی کے اندر اگر چھوٹی پروڈکٹ ہے تو پھر آپ تو کور کر جائیں گے لیکن اگر بڑی پروڈکٹ ہے تو پھر آپ کا دیکھیں اب تو ہاف کے جی سے فائف کے جی تک ہی پروڈکٹ آتی ہیں اب شیوز بھی آگئے اس میں گیجٹ بھی آگئے ہیں کچن گیجٹ بھی آگئے ہیں ڈیفرن 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 کی حساب سے ہوتا ہے نا تو کام تو یہ بہت اچھا ہے اگر جس کی رسورسز ہیں تو بہت نا چاہے بھل کر رہے ہیں اور ای کومرس کے اندر بزنس میں اس ٹیم پر میڈلیس مارکٹ بہت اچھی جاری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا اور بہت کچھ آپ سے سکھا اور اگر پھر بارہ ضرورت لگی تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کریں انشاءاللہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ اگر نیکس ویک میں تو میری فلائٹ ہے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ بعد انسsomرو انشاءاللہ میں جاتا ہوں اور دیکھتے میں آپ سے امید کر رہا ہوں کہ آپ کوئی کمیونٹی تو ب smellsضر کی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور never to stop تاکہ راحت رابی ملطے رابطہ حرم کی رارے کی اور ان منشاء الان پوری وڈیو پریو دیکھیں اس کے بعد ان کو کوئی مسئلہ وڈیوال اللہ ایک آپ کے ساتھ رابطہ اٹھتا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی